آگے سبق دیکھئے بھئے گزشتہ سبق میں کفاعت کا بیان چل رہا تھا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ نکاح کے اندر کفاعت معتبر ہے شریعت نے کفاعت کا یعنی برابری کا اعتبار کیا ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ کفاعت مرد کی طرف سے ہونی چاہیے عورت کے اندر کفاعت معتبر نہیں بھئی وجہ یہ کہ ایک تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ عورتوں کا نکاح اکفا سے کروایا جائے بھئی اور دوسرا اس لیے کیونکہ نکاح کی مسلحتیں تب ہی حاصل ہوں گی جب خاون اور بیوی ہم پلہ ہوں گے اور برابر کے ہوں گے کیونکہ شریف اور معزز عورت جو ہے وہ پسند نہیں کرتی کہ وہ مستفرشہ بننے ادنا اور گھٹیا آدمی کے لیے یعنی معزز عورت یہ پسند نہیں کرتی کہ وہ ادنا آدمی کی حاکمیت کے تحت ساری زندگی گزارے بھئی تو لہٰذا عورت کا نکاح کروائے جائے تو کفاعت کا خیال رکھنا چاہیے اور نیز عورت کو بھی شریعت نے نکاح کی اجازت دی ہے عند الاحناف عاقلہ بالغہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہے لیکن ضروری ہے کہ وہ بھی کفاعت کا خیال رکھے وجہ یہ کہ وہ ادنا خاندان کے اندر اگر نکاح کرے گی تو یہ اس کے عصابات کے لیے یعنی اس کے خاندان والوں کے لیے عار اور تانے کا باعث بنے گا اس سے اس کے اولیاء کو بے انتہا تکلیف ہوگی لہذا اگر وہ عورت اپنے ہمپلہ لوگوں میں نکاح کرے گی اپنی مرضی سے تو وہ نکاح مناقض ہو جائے گا اولیاء چاہے راضی ہوں یا راضی نہ ہوں خوش ہوں یا ناراض ہوں لیکن جب اس نے کف کے اندر اپنا نکاح کیا ہے وہ نکاح مناقض ہو جائے گا لیکن اگر اس نے کسی غیر کف کے اندر عورت نے نکاح کر لیا تو پھر اس کے اندر آپ نے پڑا کہ دو روایتیں ہیں ظاہرے روایت تو یہ ہے کہ یہ نکاح ہو جائے گا البتہ اولیاء کو اعتراض کا حق ہے وہ قاضی کے پاس جا کر جدائی کروا سکتے ہیں لیکن میں نے بتلایا کہ فتوہ امام صاحب کے دوسرے قول پر ہے امام صاحب کے نزدیک اگر عورت غیر کف میں اپنا نکاح کرے گی تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا بھئی اور پھر کفاعت کن کن چیزوں میں معتبر ہے صاحب ہدایہ نے بیان فرمایا بتلایا کہ ایک تو نسب کے اندر کفاعت ہونی چاہیے یعنی عورت جہاں نکاح کر رہی ہے یا جہاں اس کا نکاح کروایا جا رہا ہے وہ اس کے ہمپلہ اور برابر کے خاندان کا ہونا چاہیے وہ مرد بھئی اور صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ قریش سب ایک دوسرے کے کف ہیں اور اسی طرح عارب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کف ہیں بھئی اور اسی طرح عجمی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کف ہیں یہ سب حدیث میں آتا ہے پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ قریش کے اندر بہت سے قبیلیں ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر برطری کا دعویٰ کرتے ہیں ہر قریشی قبیلے والا کہتا ہے ہمارا خاندان زیادہ آلہ ہے ہمارا قبیلہ زیادہ آلہ ہے کیونکہ قریش بہت بڑا قبیلہ ہے اور اس کی اندر چھوٹے چھوٹے بہت سے قبیلے شامل ہیں بھئی تو قریشی آپس میں ایک دوسرے پر برطری کا دعویٰ کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ برطری کا دعویٰ معتبر نہیں وجہ یہ کہ حدیث سے پتا چل گیا کہ قریش سب ایک دوسرے کے کوف ہیں بھئی البتہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قریش کے اندر کوئی نصب زیادہ مشہور ہو جائے جیسے خلیفہ کی اولاد وغیرہ ہے تو وہاں تفاظل معتبر ہے وہاں تفاظل معتبر ہے جب زیادہ شہرت ہو جائے کسی نصب کی جیسے کہ خلیفہ کی اولاد ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں تو آیا سب قریشی ایک دوسرے کے کوف ہیں تو امام محمد رحم اللہ کیسے حدیث کی مخالفت کر سکتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ نے جواب دیا کہ امام محمد رحم اللہ حدیث کی مخالفت نہیں فرما رہے تو ان کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں اصلِ کفاعت ہی نہیں ہے کیونکہ کفاعت تو موجود ہے وہ تو حدیث سے ثابت ہو چکی ہے حدیث میں اس کا ذکر آ چکا ہے وہ جو امام محمد رحم اللہ نے ذکر فرمایا وہ صرف خلافت کی تعظیم کے طور پر اور فتنے کے دروازے کو بند کرنے کے لئے فرمایا وجہیہ کہ خلیفہ کی جو اولاد ہیں وہ قریشی ہیں مثلاً اور دوسرے بھی قریشی ہیں تو خلیفہ کی اولاد یقیناً اپنے آپ کو اعلیٰ و برتر جو ہے وہ خیال کریں گے اور اس کا دعویٰ کریں گے اب اگر ان کے خلیفہ کی اولاد میں سے کوئی عورت وہ کسی اور قریشی نوجوان سے نکاح کر لے اب اگرچہ یہ اس کا کف ہے حدیث کی روح سے لیکن اگر کسی مفتی سے پوچھا جائے اور وہ مفتی جواب دے کہ نہیں اولیاء کچھ بھی نہیں کر سکتے اس نے اپنے کف کے اندر نکاح کیا ہے تو وہ مفتی کے لئے بھی مصیبت بن جائے گی کیونکہ خلیفہ کے اولاد یقیناً وہ طاقتور لوگ ہیں وہ کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کریں گے یا وہ جو نوجوان ہے جس نے نکاح کیا ہے سورت سے اس کے لئے فتنہ بن جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو امام محمد رحم اللہ نے اس وجہ سے فرمایا کہ اگر نصب مشہور ہو تو وہاں تفاظل معتبر ہے تاکہ فتنے کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا عربوں کے اندر تو نصب میں کفاعت ہوگی لیکن عجمیوں کے اندر کہتے ہیں اسلام کے اندر کفاعت معتبر ہے تو لہذا عجمیوں کے ہاں اسلام جو ہے اس میں کفاعت دیکھی جائے گی اور اسلام میں کفاعت جو ہے صرف دادا تک معتبر ہے یعنی ایک آدمی ہے اس کا باپ اور دادا دونوں مسلمان گزرے ہیں تو دو اب اس کے اسلام کے اندر گزرے اور دادا تک ہی کفاعت معتبر ہے لہذا یہ اب اگر ایک ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے جس کے اوپر کئی آبا اسلام کے اندر گزرے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ مرد اس عورت کا کف ہے بھئی اسی طرح خوریت یعنی آزادی کے اندر بھی کفاعت معتبر ہے اور جیسے اسلام کے اندر کفاعت صرف دادا تک معتبر تھی اسی طرح خوریت اور آزادی میں بھی کفاعت صرف دادا تک معتبر ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ دینداری کے اندر بھی کفاعت معتبر ہے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دینداری میں کفاعت معتبر نہیں کیونکہ دینداری جو ہے یہ امور آخرت میں سے ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے لہذا دنیاوی معاملات میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اہاں اگر کوئی شخص فسق و فجور میں اور گناہوں میں اس حد تک پہنچ جائے کہ تمام لوگ اس سے مزاق کرتے ہیں جہاں جاتا ہے بچے اس کے ساتھ مزاق کرتے ہیں کوئی اس کو تھپڑ وغیرہ لگاتا ہے کوئی ہنستا ہے کوئی تالیاں بجاتا ہے اس کے لیے تو پھر اس صورت میں یہاں دینداری میں کفاعت کا اعتبار کیا جائے گا یہ شخص جو ہے دیندار عورت کا کفر نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی اور پھر یہ بھی بتلایا کہ مال کے اندر بھی کفاعت معتبر ہے اور مال کتنا ہونا چاہیے کہ وہ شخص نفقہ ادا کر سکے بیوی کا اور مہر ادا کر سکے اور مہر سے بھی سارا مہر نہیں مراد بلکہ وہ مقدار مراد ہے جو پہلی رات عموماً بیوی کو تحفے کے طور پر دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد بتلایا کہ پیشوں کے اندر کفاعت معتبر ہے یا نہیں اس سلسلے میں دو قول ہیں بھئی امام صاحب کے ایک قول کے مطابق پیشوں کے اندر کفاعت معتبر ہے بھئی اس لیے کیونکہ لوگ جو ہیں پیشوں پر فخر کرتے ہیں اور دوسرے قول کے مطابق پیشوں کے اندر کفاعت معتبر نہیں ہے ویڈا یہ کہ کیونکہ پیشہ انسان کے ساتھ لازم نہیں ہوتا کسی بھی وقت وہ ایک پیشہ چھوڑ کر دوسرا پیشہ شروع کر سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر قَالَ وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَتُ وَنَقَسَتْ عَنْ مَحْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَائِ لِعْتِرَازُ عَلَيْهَا صورت مسئلہ یہ کہ ایک عورت نے نکح کیا اپنی مرضی سے اولیاء کی اجازت کے بغیر اور اس نے اپنا مہر مہرِ مِثل سے بہت کم رکھا مہرِ مِثل یعنی اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہونا چاہیے اس کے خاندان میں اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے اس سے بہت کم مہر مقرر کیا تو اس صورت میں یہ آزاد عاقلہ بالغہ ہے یہ اپنی مرضی سے نکح تو کر سکتی ہے اور نکح بھی کہاں کرے گی کف میں کرے گی اور نیز مہر بھی کتنا ہونا چاہیے مہرِ مِثل ہونا چاہیے اس سے کم نہیں تو اس نے بہت کم مہر کے اندر ایک برابر والے ہمپلہ شخص کے ساتھ نکاح کر لیا تو کہتے ہیں اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے وہ قاضی کے پاس جا کر مقدمہ کر سکتے ہیں تو پھر قاضی خوابن سے کہے گا یا تو اس عورت کا مہر بڑھا کر کم اس کا مہرِ مِثل جتنا کرو یا اس عورت کو چھوڑ دے اس سے جدائی کروا دے کا قاضی بات سمجھ میں آگئی ہے تو کہتے ہیں قَالَ وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ عَنْ مَحْرِ مِثْلِحَا اور جب نکاح کر لیا کسی عورت نے وَنَقَصَتْ عَنْ مَحْرِ مِثْلِحَا اور اپنے مہرِ مِثل سے کمی کر دی مہرِ مِثل سے بھئی دیکھو مہرِ مِثل کوئی مقرر نہیں ہوتا کہ بعین ہی مثلا دو لاکھ اس کا مہر ہوگا نہیں یعنی اس کے قریب قریب کیا ہے قریب قریبین اس جیسی عورتوں کا مہر تقریباً دو لاکھ کے قریب قریب ہوتا ہے اور یہ عورت مثلاً ایک لاکھ مہر کے اندر نکاح کر رہی ہے بھئی تھوڑا بہت فرق ہو وہ تو آئی جاتا ہے لیکن اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے تو اس نے بہت زیادہ کم مہر رکھا ہے تو اب اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے تو یہ معنی ہے وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَتُ وَنَقَسَتْ عَنْ مَحْرِ مِسْلِهَا اور اب نکاح کر لیے کسی عورت نے مہر مثل سے کمی کر دی اپنے مہر میں فَلِلْ اَوْلِيَاءِ لِي اعتراضُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَ اللَّهِ تو اولیاء کو اس پر اعتراض کا حق حاصل ہے امام صاحب کے نزدیک حَتَّى يُتِمَّ لَهَا مَحْرَ مِسْلِهَا اَوْ يُفَارِقَهَا یہاں تک کہ خوابند اس کے لیے مہر مثل کو پورا کر دے خوابند مہر کو بڑھا کر کتنا کر دے مہر مثل کے برابر کر دے اَوْ يُفَارِقَهَا یا اسے جُدہ ہو جائے بھئی وَقَالَ صاحبین کہتے ہیں لَيْسَ لَهُمْ ذَالِكَ کہ اولیاء کو یہ حق نہیں ہے بھئی عورت نے اپنے مرضی سے نکاح کیا ہے اگر اس نے اپنا مہر کم مقرر کیا ہے صاحبین کہتے ہیں اولیاء اعتراض نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لَيْسَ لَهُمْ ذَالِكَ کہ اولیاء کو اس بات کا حق نہیں ہے وَهَذَا الْوَضْعُ اِنَّمَا يَسِحُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بھئی دیکھو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ امام صاحب کے نزدیک اگر عورت مہرِ مثل سے بہت کم مہر اپنا مقرر کرے گی تو اولیاء اعتراض کر سکتے ہیں اور صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ اولیاء اعتراض نہیں کر سکتے آپ دیکھو صاحبین دونوں ایک طرف ہیں معلومہ صاحبین کے نزدیک نکاح منعقد ہو گیا ہے اور اولیاء اعتراض نہیں کر سکتے جبکہ پیچھے جہاں یہ کفاعت کا باب شروع ہوا تھا وہاں پر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ آزاد عاقلہ بالغہ عورت جب اپنا نکاح کرے گی تو شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک وہ نکاح منعقد ہو جائے گا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول وہاں یہ ذکر ہوا تھا کہ ان کے نزدیک یہ نکاح موقوف رہے گا ولی کی اجازت پر عورت اگر عاقلہ بالغہ ہے اور اپنی مرضی سے خود نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح موقوف ہو کر منعقد ہوگا یعنی ولی اجازت دے گا تو نکاح منعقد ہو جائے گا ولی اجازت نہیں دے گا تو نکاح منعقد نہیں تو معلوم ہوا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک آزاد عاقلہ بالغہ جب نکاح کرے گی تو وہ ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا اور پھر وہیں پر یہ بات آئی تھی کہ امام محمد رحمہ اللہ نے شیخین رحمہ اللہ کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا پہلا قول کیا تھا ان کا کہ نکاح موقوف رہے گا دوسرا قول شیخین رحمہ اللہ کے قول کی طرف رجوع کیا کہ یہ نکاح منعقد ہو جائے گا ولی کی اجازت پر موقوف نہیں رہے گا اب یہاں دیکھو مسئلہ یہاں پر صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ صاحبین کے نزدیک اولیاء اعتراض نہیں کر سکتے اس سے کیا معلوم ہوا معلوم ہوا عورت کا نکاح منعقد ہو گیا ہے ولی کی اجازت کے بغیر اس نے نکاح کیا ہے اور مہر تھوڑا رکھا ہے لیکن اولیاء کو اعتراض کا حق نہیں معلوم ہوا ان کی اجازت کے بغیر ہی نکاح منعقد ہو گیا ہے نہیں بات سمجھ میں آئی پھر سنو بھئی امام محمد رحم اللہ کا پہلا قول یہ تھا کہ عورت خود نکاح کرے گی تو وہ ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا ولی اجازت دے گا تو ہوگا ولی اجازت نہیں دے گا تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا لیکن پھر انہوں نے رجوع کیا کس کی طرف شیخین رحمہ اللہ کے قول کی طرف اور شیخین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جائے گا ولی کی اجازت پر موقوف نہیں ہے لیکن کف میں ہونا چاہیے بس اور یہاں کیا بتلا رہے ہیں عورت نے اگر اپنا مہر بہت کم مقرر کیا خود نکاح کیا ہے اور بہت کم مقرر کیا ہے تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں اولیاء اعتراض کر سکتے ہیں صاحبین کیا فرماتے ہیں اولیاء اعتراض نہیں کر سکتے صاحبین میں امام محمد بھی آ گئے ملوئے امام محمد رحملہ کے نزدیک بھی نکاح منعقد ہو چکا ہے اور اولیاء اعتراض نہیں کر سکتے اس سے پتا چلا کہ یہ جو مسئلہ ذکر کیا صاحب قدوری نے یہ مبنی ہے امام محمد رحلہ کے دوسرے قول پر پہلے قول کے مطابق تو نکام منقید ہی نہیں ہوا تھا اولی کی اجازت کے بغیر دوسرے قول کے مطابق منقید ہو گیا ہے اور اب اولیاء اس پر اعتراض بھی نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو مسئلہ صاحب قدوری نے ذکر فرمایا اس سے پتا چلتا ہے کہ امام محمد رحلہ نے واقعی رجوع کر لیا تھا شیخین رحمہ اللہ کے قول کی طرح تو کہتے ہیں وَهَذَا الْوَضْعُ إِنَّمَا يَسِحُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ وضع کا معنی ہے بنانا دیکھو یہ جتنی مسئلے ہیں صورت مسئلہ بنائی جاتی ہے کہ اگر اس طرح ہوا تو یہ حکم ہے شریعت کا اگر مسئلہ اس طرح ہوا تو اس طرح حکم ہوگا دیکھو یہ تمام مسئل یہ نہیں کہ سارے اسی وقت پیش آئے تھے بلکہ فقہہ پر اللہ کی کروڑ ہر رحمتیں ہوں انہوں نے ہر ہر صورت ذکر فرما دی اگر اس طرح پیش آیا تو اس کا حکم یہ ہے اگر اس طرح مسئلہ پیش آیا تو اس کا حکم یہ ہے تو وضع کا معنی ہے مسئلہ بنانا یعنی صورت بنانا تو کہتے ہیں وَهَذَا الْوَضْعُ اور یہ جو صورت مسئلہ بنائی گئی اِنَّمَا يَسِّحُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رحم اللہ یہ امام محمد رحم اللہ کے قول پر صحیح ہو سکتی ہے عَلَى اِعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَرْجُعِ إِلَيْهِ وہ جو ان کا مرجوع إلَيْ قول تھا اس کے اعتبار سے فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ وہ جو بغیر ولی کے نکاح ہو اس کے بارے میں دیکھو یہ عبارت سمجھ لو ترجمہ سمجھ لو امام محمد رحم اللہ نے نکاح بِغَيْرِ الْوَلِي میں اختلاف کیا تھا بغیر ولی کے نکاح میں اختلاف کیا تھا شروع میں کیا کہا تھا بغیر ولی کے نکاح منعقد تو ہوگا لیکن موقوف رہے گا ولی کی اجازت میں اور بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا کہ شیخین کے قول کی طرف کے نکاح منعقد ہو جائے گا تو یہ جو قول جس کی طرف رجوع کیا امام محمد رحم اللہ نے یہ ہوا مرجوع اِلَيْهِ وہ قول جس کی طرف رجوع کیا گیا تو امام محمد رحم اللہ کا مرجوع اِلَيْهِ قول لے لیں کس مسئلے میں نکاح بغیر ولی کے مسئلے میں نکاح بغیر ولی کے نکاح کے مسئلے میں امام محمد رحم اللہ کا مرجوع اِلَيْهِ قول لیں گے تو پھر ہی یہ مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے پھر ہی یہ امام محمد رحم اللہ کے قول کے مطابق ہوگا ورنہ اگر ان کا پہلا قول لیا جائے پھر تو نکاحی منعقد نہیں ہے اعتراض تو تک کیا جاتا ہے جب نکاح کیا ہو جائے منعقد ہو جائے جبکہ پہلے قول کے مطابق تو نکاحی منعقد نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں وَحَادَ الْوَزْعُ إِنَّمَا يَسِحُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ کہ یہ جو مسئلہ بنایا گیا ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے امام محمد رحم اللہ کے قول پر اعتبار کرتے ہوئے ان کے مرجوع علی قول کا اسی کے اعتبار پر یہ مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے فِن نکاح بِغَيْرِ الْوَلِيِّ وہ جو بغیر ولی کے نکاح ہوتا ہے اس کے اندر وہ جو بغیر ولی کے نکاح ہوتا ہے اس میں جو امام محمد رحم اللہ کا مرجوع علی قول ہے اس کے اعتبار پر یہ مسئلہ امام محمد رحملہ کے قول پر ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ گئی اچھا پھر ترجمہ ذرا دیکھ لو کہتے ہیں وَحَاذَ الْوَضْعُ إِنَّمَا يَسِحُ یہ جو مسئلہ وضع کیا صاحبِ قدوری نے إِنَّمَا يَسِحُ یہ تبھی صحیح ہو سکتا ہے على قول محمد رحملہ امام محمد رحملہ کے قول پر یہ امام محمد رحملہ کے قول پر یہ وضعِ مسئلہ تبھی صحیح ہو سکتا ہے عَلَا عَتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَرْجُعِ إِلَيْهِ جب اعتبار کیا جائے امام محمد رحملہ کے مرجوعِ الْقَوْلِقَا فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ بغیر ولی کے نکاح کے مسئلے میں جب ان کے مرجوعِ الْقَوْلِقَا اعتبار کیا جائے وَقَدْ صَحَّ ذَلِقَا اور تحقیق امام محمد رحملہ کا وہ رجوع صحیح ہے یعنی باقی انہوں نے کیا کیا تھا رجوع فرمایا تھا تو کہتے ہیں وَقَدْ صَحَّ ذَلِقَا اور تحقیق امام محمد رحملہ کا وہ رجوع صحیح ہے وَحَادِهِ شَحَادَةٌ صَادِقَةٌ عَلَيْهِ اور یہ جو مسئلہ ہے یہ سچی گواہی ہے اس پر اس مسئلے سے گواہی مل گئی اس مسئلے سے پتا چل گیا کہ باقی امام محمد رحملہ نے رجوع فرما لیا تھا کیونکہ اگر ان کا پہلا قول لیا جائے تو اس پر تو یہ مسئلہ کی وضا ہی نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئی تو صاحبِ ہدایہ نے اس مقام کی یہ تقریر کی کہ یہ مسئلہ کی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے جب امام محمد رحملہ کا مرجوع الے قول اس کا اعتبار کیا جائے جبکہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ امام محمد رحملہ کے پہلے قول پر بھی اس مسئلے کی وضا ہو سکتی ہے پہلا قول کیا تھا کہ وہ نکاح موقوف رہے گا اس پر بھی اس مسئلے کی وضا ہو سکتی ہے کس طرح کہ مثلا ولی سے اجازت لی حاقلہ بالغہ نے ولی سے اجازت لے لی ولی نے اجازت دے دی لیکن اس نے مہر نہیں ذکر کیا اب اس نے جا کر ولی کی اجازت سے نکاح کیا ہے لیکن مہر بہت تھوڑا رکھا اب دیکھا ولی کی اجازت تھی نکاح تو منقد ہو گیا نکاح تو منقد ہو گیا دیکھو امام محمد رحملہ کے پہلے قول کے مطابق ولی سے اجازت لے کر نکاح کیا ہے تو اس پہلے قول کے مطابق بھی نکاح ہو گیا لیکن اس نے مہر بہت کم رکھا ہے تو ولی کیا کر سکتا ہے اس پر اعتراض کر سکتا ہے تو بہرحال بعض شارعین نے یہ صورت ذکر کی ہے اگرچہ یہ بعید صورت ہے ظاہر یہی ہے جو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں بھئی کہ امام محمد رحملہ کے مرجوع علیہ قول پر ہی اس مسئلے کی وضع ہے بھئی اگرچہ وہ پہلے قول پر بھی اس مسئلے کی وضع ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک بعید صورت ہے ولی نے اجازت دے دی لیکن مہر ذکر نہیں کیا بھئی امو ولی اگر اجازت دے گا تو وہ تو نکاح بھی خود ہی کروائے گا تو بہرحال بعض شارعین نے یہ صورت ذکر کی اگرچہ کچھ بعید صورت ہے ظاہر یہی ہے صاحبِ ہدایہ کی بات قوی ہے بھئی آگے دیکھئے لَهُمَا أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ حَقُّهَا وَمَنْ أَسْقَتَ حَقَّهُ لَا يُعْتَرَزُ عَلَيْهِكَ مَا بَعْدَ تَسْمِيَحَ اب دلیل ذکر فرما رہے ہیں صاحبین کے نزدیک اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل نہیں وجہ کیا صاحبین کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں یاد رکھو یہ جو مہر ہے نا مہر آگے مہر ہی کا باپ شروع ہونے والا ہے اور وہاں آپ کو بتلائیں گے کہ کم سے کم مہر جو ہے نکاح کے اندر وہ دس درہم ہو سکتا ہے اس کا ذکر حدیث وغیرہ میں آتا ہے دس درہم سے مہر کم نہیں ہو سکتا کوئی بھی عورت نکاح کرے تو کم مس کم مہر کتنا ہوگا دس درہم اس سے کم نہیں ہو سکتا اور زیادہ زیادہ کی کوئی خد نہیں ہے جتنا بھی مہر رکھوائے جائے ہزار درہم ہے لاکھ درہم ہے دس لاکھ درہم ہے زیادہ کی کوئی خد نہیں ہے تو معلوم ہوا دس درہم سے مہر کم نہیں ہو سکتا معلوم ہوا یہ شریعت کا حق مہر کم سے کم دس درہم ہونا چاہیے یہ کس کا حق ہے شریعت کا حق ہے یہ شریعت کا حکم ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا بات چل رہی تھی صاحبین کی دلیل صاحبین فرماتے ہیں اولیاء کو اعتراض کا حق نہیں وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دس درہم تو شریعت کا حق ہے دس سے زائد یہ اس عورت کا حق ہے اور یہ عورت اپنے حق میں جتنا بھی کمی کرے یہ اس کی مرضی ہے صاحب حق اپنے حق میں جتنی کمی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کسی کو اعتراض کا حق نہیں مثلا کہتے ہیں دیکھو کسی عورت کا نکاح ہوا اور مہر ایک لاکھ درہم مقرر ہوا بعد میں نکاح کے بعد عورت نے اپنے خامن سے کہا کہ ایک لاکھ مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف دس ہزار درہم مہر دے تو تو دیکھو عورت مہر کے مقرر کرنے کے بعد بعد میں اس میں کمی کر سکتی ہے اور کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے اولیاء بھی اعتراض نہیں کر سکتے کہ نہیں تمہیں ایک لاکھ ہی لینا پڑے گا اولیاء بھی اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس عورت کا حق ہے بھئی تو وہ اپنے حق میں جتنا مرضی کمی کر سکتی ہے تو جیسے مہر کو مقرر کرنے کے بعد عورت اس میں جتنا چاہے کمی کر سکتی ہے اسی طرح ابتداءن بھی دس درہم سے جو زائد ہے وہ عورت کا حق ہے وہ اس میں جتنا کمی کرنا چاہے کر سکتی ہے تو اس نے اگر مہر مثل سے کم بھی مہر مقرر کیا ہے تو وہ اس نے اپنا حق چھوڑا ہے لہذا اولیاء کو اس پر اعتراض کا حق نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا دیکھئے کہتے ہیں لہما صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انما زاد علی العشارت حقہ کہ وہ جو دس درہم پر زائد ہے وہ اس عورت کا حق ہے بھئی دس درہم تو شریعت کا حق اس سے کم تو ہو نہیں سکتا اور دس سے زیادہ کیا ہے عورت کا حق ہے وَمَنْ أَسْقَتَ حَقَّهُ لَا يُعْتَرَزُ عَلَيْهِ اور جو شخص اپنا حق ساقت کر دے لَا يُعْتَرَزُ عَلَيْهِ اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کما بعد تسمیتی جیسے کہ ذکر کرنے کے بعد تسمیہ کا جو بھی ترجمہ آپ کر لیں مقرر کرنا یا ذکر کرنا بھئی جب نکاح کیا جاتا ہے مہر کو مقرر کیا جاتا ہے یا مہر کو ذکر کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تسمیہ سمائیو سمی تسمیہ تن بھئی نکاح میں جیسے میں نے مثال ذکر کر دی مہر کی تم مقرر ہوا ایک لاکھ ایک لاکھ درہم اور بعد میں عورت کیا کہتی ہے اپنے خامن سے کہتی ہے مجھے ایک لاکھ مہر دینے کی ضرورت نہیں مجھے کتم مہر دے دو بس دس ہزار درہم دے دو تو دیکھو تسمیہ کے بعد یعنی ذکر کرنے کے بعد اور مقرر کرنے کے بعد جب عورت اپنے مہر میں کمی کرے تو کسی کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ مہر اس عورت کا ہی حق ہے تو اپنے حق میں کوئی کمی کرے تو اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا تو جیسے بعد میں وہ اپنے مہر میں کمی کر سکتی ہے تو ابتدام میں بھی کیا کر سکتی ہے مہر میں کمی کر سکتی ہے ہاں دس درہم سے کم نہیں کر سکتی یہ معنی ہے تو کہتے ہیں وَمَنْ أَسْقَتَ حَقَّهُ لَا يُعْتَرَزُ عَلَيْهِ اور جو شخص اپنا حق ساقت کر دیتا ہے لا يُعْتَرَزُ عَلَيْهِ اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کما بعد تصمیتی جیسے کہ مہر کو ذکر کرنے کے بعد اس میں وہ کمی کرے تو اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا وَلِي أَبِي حَنِيفَتَ رَحِمُهُ اللَّهِ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الاؤلیاء امام صاحب کی دلیل ادھر دیکھئے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو اولیاء ہیں عورت کے جو اولیاء ہیں وہ مہر زیادہ ہو تو اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری عورتوں کا تو اتنا اتنا مہر ہوتا ہے اور مہر کم ہو تو اس پر عار محسوس کرتے ہیں لہذا یہ کفاعت کے مشابہ ہوا کفاعت میں وہ چیزیں ذکر تھیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں نصب پر لوگ فخر کرتے ہیں دین پر لوگ فخر کرتے ہیں اور آزادی پر لوگ فخر کرتے ہیں اسلام پر لوگ فخر کرتے ہیں پیشوں پر لوگ فخر کرتے ہیں اور ان میں کمی آ جائے تو اس کو عار محسوس کرتے ہیں اسی طرح مہر کے اندر زیادتی پر اولیاء فخر کرتے ہیں اور مہر میں کمی ہو تو اس پر عار محسوس کرتے ہیں لہذا یہ مہر بھی کس کی طرح ہوا وہ کفاعت والی چیزوں کی طرح ہوا اس پر لوگ کیا کرتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں اور عار محسوس کرتے ہیں اگر کمی آ جائے تو لہذا یہ کفاعت کی طرح مشابہ ہوا لہذا اس میں اولیاء کو اعتراض کا حق ہے تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الاؤلیاء ایفتخرون بغلاء المہوری مہور جمع ہے مہر کی غلاء کا معنی مہنگا ہونا زیادہ ہونا ان الاؤلیاء ایفتخرون کہ اولیاء جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں بغلاء المہوری مہروں کے مہنگا ہونے پر وَيَتَعَيَّرُونَ بِنُقْسَانِهَا اور اس میں کمی کی وجہ سے عار محسوس کرتے ہیں فَأَشْبَحَلْ قَفَاعَتَ لہذا یہ جو مہر کے اندر کمی بیشی ہے یہ بھی کس کے مشابہ ہو گئی کفاعت کے مشابہ ہو گئی یاد رکھو یہ اسی لیے یہ مسئلہ یہاں ذکر کیا صاحبِ ہدایہ نے فقہاں نے یہ جو مسائل جمع کیے ہیں بے ترتیب نہیں جمع کیے بھئی ایک ایک مسئلہ انتہائی سوچ سمجھ کر تو یہ فقہاں نے دیکھو اپنی زندگیاں اس کے اندر لگا دیں اب یہ جو مسئلہ ذکر کیا بظاہر اس فصل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا فصل کیا چل رہی ہے کفاعت کے بارے میں اور کفاعت کے بیچ میں اچانک صاحبِ قدوری اور صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر کر دیا کہ عورت اگر اپنا مہر کام رکھے گی تو علیاء اعتراض کر سکتے ہیں یا اعتراض نہیں کر سکتے ہیں تو بطلہ اعتراض کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کس کے مشابہ ہو گیا کفاعت کے مشابہ ہو گیا ہے تو چونکہ یہ بھی کفاعت کے مشابہ ہوئے یہ مسئلہ اس لئے اس کو کفاعت کے مسئلوں کے اندر ذکر کیا کفاعت کی فصل میں اس کو ذکر کیا تو کہتے ہیں فَأَشْبَحَ الْكَفَاَتَا تو یہ کفاعت کے مشابہ ہوا بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعَدَتْ تَسْمِيَتِي عِبَرَاء کا منع معاف کرنا بَخِلَافِ معاف کرنا بَعَدَتْ تَسْمِيَتِ ذِكَر کرنے کے بعد یعنی مقرر کرنے کے بعد لِأَنَّهُ لَا يُتَعَيَّرُ بِهِ کیونکہ اس کے ذریعے عار محسوس نہیں کیا جاتا بھائی صاحبین کی دلیل کیا تھی کہ جیسے مہر مقرر کرنے کے بعد یہ چونکہ صرف عورت کا حق ہے وہ بات میں اس میں جتنی مرضی کمی کر دے چاہے سارا ہی مہر معاف کر دے چونکہ وہ اس کا حق ہے تو جیسے انتہائن وہ اس میں کمی کر سکتی ہے تو ابتدائن بھی اس میں مہر میں کمی کر سکتی ہے امام صاحب جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بعد میں اگر وہ معاف کرے یا کمی کرے اس کو تو عیب نہیں شمار کیا جاتا بلکہ اس کو تو ایک عمدہ صفت شمار کیا جاتا ہے اگر عورت بعد میں کیا کر دے اپنے خامند کو مہر معاف کر دیتی ہے تو اس کو کوئی بھی عیب شمار نہیں کرتا بلکہ اس کو تو ایک عمدہ اور اعلی صفت اور خصلت شمار کیا جاتا ہے لہذا آپ ابتداء مہر کے کم ہونے کو انتہائن مہر کے معاف کرنے یا اس میں کمی کرنے پر قیاس نہیں کر سکتے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں بخلاف العبراعی بعد التصمیتی بخلاف معاف کرنا بعد التصمیتی مقرر کرنے کے بعد یعنی مقرر کرنے کے بعد بعد میں پھر معاف کر دینا اس کے ذریعار محسوس نہیں کی جاتی مسئلہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے کہتے ہیں بھئی یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی کہ اگر باپ یا دادا صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروائیں گے تو بالغ ہونے کے بعد بھی ان کو کوئی اختیار نہیں ہے جبکہ اور اولیاء اگر نکاح کروائیں گے تو ان کو خیار بلوغ ملے گا بالغ ہونے پر وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ باپ اور دادا اگر چاہے غیرے کف میں نکاح کروا دیں چاہے صغیرہ کا مہر بہت کم مقرر کر دیں یا صغیر کا نکاح کروایا تھا اور اس کی بی بی کا مہر بہت زیادہ مقرر کر دیا آپ دیکھو اس میں صغیر یا صغیرہ کا نقصان ہے لیکن پھر بھی یہ نکاح منقض ہو جائے گا اور صغیر اور صغیرہ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا بالغ ہونے کے بعد وجہیے کہ باپ اور دادا کی شفقت بڑی کامل ہے معلوم ہوں انہوں نے کوئی بہت بڑا فائدہ دیکھ کر ہی اس طرح یہ فیصلہ کیا ہوگا تو یہ نکاح نافذ ہوگا اور صغیر اور صغیرہ کو بالغ ہونے کے بعد کوئی اختیار نہیں ہوگا اب اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا زَوْ وَجَلْ أَبُو بِنَتَهُ السَّغِیرَةَ اور جب نکاح کروایا باپ نے اپنی نابالغ بیٹی کا وَنَّا قَسَمِ مَحْرِحَ اور کم کر دیا اس کے مہر میں سے یعنی مہریں مثل سے بہت کم رکھا تھوڑا بہت فرق تو آتا ہی ہے اس کی بات نہیں کر رہے زیادہ وَنَّا قَسَمِ مَحْرِحَ اور اس کے مہریں مثل میں کمی کر دی وَوْا عَوْا بِنَهُ السَّغِیرَةَ یا باپ نے نکاح کروایا اپنے نابالغ بیٹے کا وَزَادَ فِي مَحْرِمْ رَعَتِهِ اور بڑھا دیا اس کے بیوی کے مہر میں بیوی کا مہر ایک لاکھ ہونا چاہیے تھا اس صغیر کا جہاں نکاح کروایا ہے باپ نے دو لاکھ مقرر کر دیا جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا تو یہ صغیر اور صغیرہ پر جائز ہے یعنی باپ یہ کر سکتا ہے اور دادا کا بھی یہی حکم وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ اور باپ اور دادا کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں یعنی باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور اولیاء نکاح کرواتے ہیں تو صغیر یا صغیرہ کا نکاح مہرِ مثل کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا کہتے ہیں وَحَادَ عِنْدَ عَبِ حَنِيفَةَ رَحْمَ اللَّهِ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کہ یہ باپ اور دادا مہر میں کمی زیادتی کر سکتے ہیں وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لَا يَجُوزُ الْحَدْتُ وَالزِّيَادَةُ إِلَّا بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ بھئے غبن غبن اور تغابن کا معنی سمجھ لیں غبن کہتے ہیں دوسرے کو نقصان دینا غبن کا کیا معنی؟ دوسرے کو نقصان دینا دھوکہ دینا اور تغابن کا معنی نقصان دینا بھی اور نقصان کھانا بھی نقصان دینا بھی اور نقصان کھانا بھی بھئی بابِ تفاعل ہے نا جانبین سے فیل چاہتا ہے ایک شخص دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے تو دوسرا دھوکہ کھا رہا ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو اس کا معنی دھوکہ دینا بھی اور دھوکہ کھانا بھی وَقَالَ صاحبین فرماتے ہیں لَا يَجُوزُ الْحَدْتُ وَالزِّيَادَةُ حَدْ کا معنی کمی کرنا صاحبین فرماتے ہیں لَا يَجُوزُ الْحَدْتُ وَالزِّيَادَةُ کی کمی یا زیادتی جائز نہیں ہے إِلَّا بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ مگر اتنی مقدار کہ جتنا لوگ باہم دھوکہ دیتے یا دھوکہ کھاتے ہیں بھئی دیکھو بازار میں آپ کوئی چیز فروخت کرتے ہیں مثلاً وہ سو روپے کی چیز ہے تو ایک دکاندار کے پاس لے کر رہیں گے ہو سکتا ہے اس کی قیمت سو روپے ہی لگائے کہ میں آپ سے یہ سو روپے میں خریدتا ہوں دوسرے کے پاس جائیں گے وہ سو روپے نہیں لگائے گا ہو سکتا ہے وہ کچھ کم لگا دے کہ میں آپ سے یہ چیز پچانوے میں لے لوں گا ایک اور دکاندار کے پاس لے گئے اس کو خیال وہ ہو سکتا ہے آپ کو کہہ دیں میں آپ سے ایک سو پانچ روپے کی یہ چیز خرید لوں گا تو یہ جو دکاندار ہوتے ہیں یہ چیزوں کی جو قیمت لگاتے ہیں یہ قریب قریب ہوتی ہے اس کو غبن یسیر کہتے ہیں یہ تو تھے آپ ایک چیز بیچنے گئے دکاندار کے پاس ایک یہ ہے کہ آپ دکاندار سے کوئی چیز خریدنے گئے آج کل تو چیزوں پر قیمتیں لکھی ہوتی ہیں لیکن جن چیزوں پر قیمتیں نہ لکھی ہوں اس میں بھی آپ دیکھیں ایک دکاندار مثلا آپ کو کہتا ہے سو روپے کی چیز ہے وہ آپ کو کہے گا میں یہ آپ کو ایک سو پانچ روپے کی دوں گا دوسرے کے پاس جاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو سو روپے میں ہی دے دے وہ چیز تیسرے کے پاس جا کر پتا کریں گے وہ آپ کو کہے گا میں پچانوے یا نوے روپے کی آپ کو یہ چیز دوں گا تو دیکھا دکاندار جو قیمتیں وغیرہ لگاتے ہیں چیزوں کی وہ قریب قریب ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں غبن یسیر کیا کہتے ہیں غبن یسیر یعنی تھوڑا بہت دھوکہ ہو ہی جاتا ہے آپ جب ایک چیز لینے جا رہے ہیں خریدنے جا رہے ہیں یا بیشنے جا رہے ہیں تھوڑا بہت کیونکہ پوری پوری جتنی اس چیز کی قیمت بنتی ہے ویسا تو کم ہی ہوگا کہ اتنے میں آپ کو وہ چیز مل جائے تو وہ تھوڑی بہت کم ہی بیشی ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں غبن یسیر تھوڑا بہت دھوکہ چیز میں ہلا گی ہی جاتا ہے انسان کو ہو سکتے آپ کی چیز سو روپے کی تھی لیکن آپ سے دکاندار نے صرف نوے روپے میں خرید لی یا پچانمے میں خرید لی لیکن یہ غبن یسیر ہے لیکن یہی چیز اگر آپ سے کوئی دکاندار پچانس روپے میں خریدتا ہے تو یہ تو غبن فاحش ہے بھائی بہت زیادہ دھوکہ ہے عام لوگ اس طرح دھوکہ نہیں کھاتے تو لہٰذا صاحبین فرماتے ہیں توجہ سے سنو امام صاحب کیا فرماتے ہیں باپ یا دادا اگر بہت زیادہ فرق کے ساتھ بھی مہرے مثل سے بہت کم مہر رکھتی ہے صغیرہ کا یا صغیر کا نکاح جس عورت سے کروایا مہر بہت زیادہ رکھ دیا لاکھ کی جگہ دو لاکھ رکھ دیا امام صاحب فرماتے ہیں اگر باپ اور دادا نکاح کروائیں گے تو نکاح منقد ہو جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا جب نکاح کروائیں تو ضروری ہے کہ وہ مہرے مثل کے ساتھ نکاح کروائیں کس کے ساتھ یعنی جتنا اس صغیرہ کا مہر ہونا چاہیے اتنا مہر ہو اور صغیر کی بیوی کا جتنا مہر ہونا چاہیے اتنا مہر ہونا چاہیے یا غبن یسیر ہو یعنی تھوڑا بہت فرق آ جائے تھوڑا بہت فرق آ جائے کیونکہ تھوڑا بہت فرق آ ہی جاتا ہے بھئی تو غبن یسیر کے ساتھ اگر یہ نکاح کروائیں گے تو پھر یہ نکاح ہو جائے گا اور اگر غبن فاہش کے ساتھ ہو یہ نکاح یعنی صغیرہ کا مہر ہونا چاہیے تھا دو لاکھ اور باپ اور دادا نے مہر صرف ایک لاکھ رکھ دیا اور یہاں صغیر کا نکاح کروا رہے تھے اس کی بی بی کا مہر ہونا چاہیے تھا ایک لاکھ اور باپ دادا نے دو لاکھ مہر رکھوا دیا تو دیکھو یہ تو غبن فاحش ہے تو غبن فاحش جائز نہیں امام صاحب کیا فرماتے ہیں چاہے غبن یسیر ہو چاہے غبن فاحش ہو باپ دادا کے لیے سب جائز ہے صاحبین کیا فرماتے ہیں باب دابدہ کے لئے غبن یسیر تو جائز ہے غبن فاحش جائز نہیں ہے یہ معنی ہے وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں لا یجوز الحد والزیادت الا بما یتغابن الناس فیہی کہ کمی یا زیادتی جائز نہیں الا بما یتغابن الناس فیہی مگر اتنی مقدار جتنے میں لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں ومعنی حاد الکلامی اب صاحبِ ہدایہ صاحبین کے قول کا معنی بیان کر رہے ہیں صاحبین نے کیا فرمایا غبنِ یسیر جائز ہے غبنِ فاحش جائز نہیں اس سے کیا پتا چلا بظاہر یوں لگتا ہے کہ غبنِ فاحش کے ساتھ اگر باپ اور دادا نکاح کروائیں گے تو نکاح ہو جائے گا البتہ یہ کمی بیشی جائز نہیں دیکھو نا عبارت دیکھو پیچھے وقالا لا یجوز الحد وزیادت تو کمی زیادتی جائز نہیں ہے یعنی غبنِ فاحش کے ساتھ کمی زیادتی جائز نہیں غبنِ یسیر کے ساتھ جائز ہے تو صاحبین کی عبارت سے بظاہر یوں لگتا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں اگر باپ اور دادا غبنِ فاحش کے ساتھ نکاح کروائیں گے تو نکاح ہو جائے گا لیکن وہ غبنِ فاحش سہی نہیں وہاں مہرے مثل ہی آ جائے گا بظاہر یوں لگتا ہے نکاح ہو جائے گا بھئی یاد رکھو یاد رکھو ایک مسئلہ یہاں آگے صاحبِ ہدایہ بھی بیان فرمائیں گے نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے مہر کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا توجہ ہے جب بھی کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے گا وہاں مہر کا ہونا ضروری ہے اور مہر کی کم سے کم مقدار دس درہ میں ابھی بیان ہو گیا اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا اور یہ بھی یاد رکھنا اگر مہر کو ذکر ہی نہیں کیا نکاح کرتے ہوئے تو بھی نکاح مناقض ہو جائے گا مثلاً ایک مرد اور عورت نکاح کر رہے ہیں اور مہر کو سیرے سے ذکر ہی نہیں کیا تو مہر تو ضرور آئے گا بھئی انہوں نے بے شک نہیں ذکر کیا لیکن وہاں خود بہت مہریں مثل آ جائے گا یعنی اس جیسی عورت کا جو مہر ہوتا ہے اس کے خاندان میں اتنا ہی مہر ہوگا مہر کو ذکر نہ کریں پھر بھی کیا جاتا ہے مہریں مثل اور اگر بقاعدہ تیہ کر لیا کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں لیکن مہر کچھ نہیں ہوگا مہر کی بقاعدہ نفی کر دی پھر بھی مہر خود بخود آ جائے گا پھر بھی کیونکہ نکاح مہر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اب دیکھو معلوم ہوا جب بھی نکاح کیا جائے مہر کو چاہے ذکر کریں چاہے ذکر نہ کریں چاہے بقاعدہ مہر کی نفی کر دیں پھر بھی نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا نکاح ہو جائے گا مہر کی کمی بیشی سے یا نہ ہونے سے نکاح پر اثر نہیں پڑتا نکاح ہو جائے گا ہاں البتہ مہرِ مثل پھر آ جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی تو یہاں پر بھی صاحبین کیا فرما رہے ہیں کہ غبنِ یسیر کے ساتھ جائز ہے غبنِ فاہش کے ساتھ کمی زیادتی جائز نہیں اس سے معلوم یوں ہوتا ہے کہ شاید نکاح ہو جائے گا کیونکہ مہر کی کمی بیشی سے تو نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو غبنِ فاہش کے ساتھ بھی اگر نکاح کریں گے باپ دادا تو یہ غبنِ فاہش جائز نہیں توجہ ہے یہ لفظوں پر نظر رکھو اور صاحبین فرماتے ہیں کہ کمی بیشی جائز نہیں مگر اتنی مقدار جس میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کمی بیشی جائز نہیں ہے معلومہ غبنِ فاہش کے ساتھ اگر کمی بیشی کریں گے وہ کمی بیشی نہیں جائز بظاہر شبہ ہوتا ہے شاید نکاح تو ہو جائے گا نکاح تو مہر مقرر نہ بھی کریں پھر بھی ہو جاتا ہے تو بظاہر لگتا ہے نکاح ہو جائے گا البتہ وہ غبنِ فاہش صحیح نہیں ہوگا مہرِ مثل آ جائے گا تو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ نہیں اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا وہ نکاح ہی باپ اور دادا کیا کرنا چاہ رہے ہیں غبنِ فاہش کے ساتھ نکاح کروانا چاہ رہے ہیں کہتے ہیں وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا صاحبین کے قول کا یہ معنی ہے بعض سمجھ میں آگے تو یہ معنی ہے کہتے ہیں وہ معنی حادل کلامی اور صاحبین کے اس کلام کا معنی یہ ہے کہ انہو لا یجوز العقد عندہما کہ ان کے نزدیک یہ عقد جائز ہی نہیں ہے لئن الولایت مقیدت بشرط نظر صاحبین کی دلی ذکر فرمارے ہیں صاحبین فرماتے ہیں دیکھو یہ باپ دادا کو جو صغیر اور صغیرہ پر ولایت دی گئی تھی یہ کس لیے دی گئی تھی شفقت کی وجہ سے کہ باپ اور دادا کیا کرتے ہیں صغیر اور صغیرہ پر شفقت کرتے ہیں ان کی اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے تو وہ ان پر شفقت کرتے ہیں لیکن جب وہ مہرمیسل سے کمی ازیادتی کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی شفقت نہیں اور یہ ولایت کیوں تھی شفقت کی وجہ سے اور جب شفقت نہیں تو ولایت بھی نہیں بات سمجھیں تو شفقت شرط اور ولایت مشروط شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں شفقت ہوگی تو ولایت بھی حاصل رہے گی شفقت نہیں ہوگی تو ولایت بھی حاصل نہیں جیسے وضو ہوگا تو نماز ہوگی وضو نہیں تو نماز بھی نہیں تو کہتے ہیں لئے ان الولایت مقیدتن بشرط النظری اس لئے کیونکہ یہ ولی جو ولایت ہے یہ مقید ہے بشرط النظری شفقت کی شرط کے ساتھ فعند فواتہی یبطل العقد پس جس وقت یہ شفقت فوت ہو جائے یعنی نہ پائی جائے یبطل العقد تو عقد باطل ہوگا عقد ہو گئی نہیں وَهَادَا اور یہ اس لئے لِأَنَّ الْحَدْتَ عَنْ مَهْرِ الْمِسْلِ لَيْسَ مِنَ النَّظَرِ فِي شَئِن لِأَنَّ الْحَدْتَ عَنْ مَهْرِ الْمِسْلِ اس لئے کیونکہ مہرِ مِسَل سے کمی کرنا صغیرہ کا مہر کتنا ہونا چاہیے تھا دو لاکھ مہرِ مِسَل دو لاکھ باپ نے دادا نے کتنا رکھ دیا ایک لاکھ تو یہ جو لِأَنَّ الْحَدْتَ عَنْ مَهْرِ الْمِسْلِ یہ جو مہرِ مِسَل سے کمی کر دی لَيْسَ مِنَ النَّظَرِ یہ شفقت میں سے نہیں ہے فِي شَئِن کسی بھی چیز میں یہ شفقت میں سے نہیں ہے کسی بھی چیز میں ہے یعنی کسی بھی لحاظ سے یہ شفقت میں نہیں ہے کما فِي الْبَعِ جیسے کس کے اندر بَعْ کے اندر کما فِي الْبَعِ بھئی یہ بات بھی پیچھے ذکر ہو چکی ہے توجہ ہے بھئی بات یہ گزری تھی کہ صغیر یا صغیرہ کے نکاح کا معاملہ ہے تو باپ اور دادا کو بھی ولایتِ اجبار حاصل ہے اور اولیاء کو بھی ولایتِ اجبار حاصل ہے لیکن باپ اور دادا کو ولایتِ اجبار جو حاصل ہے وہ ولایتِ الزام ہے یعنی وہ صغیر اور صغیرہ پر وہ نکاح لازم ہو جائے گا وہ بڑے ہو کر بالے ہو کر بھی اس کو فسخ نہیں کر سکتے جبکہ دیگر اولیاء اگر نکاح کروائیں گے تو بالک ہو جانے کے بعد صغیر اور صغیرہ کو خیارِ بلوغ ملے گا وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں توجہ ہے تو نکاح کے اندر ولایت باپ، دادا کے علاوہ اور اولیاء کو بھی حاصل ہے لیکن مال کے اندر جو ولایت ہے صغیر یا صغیرہ کے مال کے اندر تصرف کرنا یہ صرف ولایت باپ اور دادا کو حاصل ہے اور کسی اولیاء کو یہ ولایت حاصل نہیں صغیر یا صغیرہ کو کسی نے مال دے دیا مثلا کوئی شخص مرنے لگا اس نے وسیعت کر دی میرے مرنے کے بعد وہ جو زید کا نبالغ بیٹا ہے دس لاکھ روپے میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اس کو دے دینا تو اب وہ صغیر کو دیکھو دس لاکھ روپے مل گئے اب باپ اور دادا تو اس مال میں تصرف کر سکتے ہیں اگر باپ اور دادا وفات پا چکے ہیں تو پھر کسی اور ولی کو اس مال میں تصرف کا حق نہیں بات سمجھ میں آگے یہ تو میں نے مثال دی کسی نے وسیعت کی تھی دس لاکھ روپے کی یا کسی طرح کوئی وسیعت کر دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ گاڑی جو ہے زید کے نبالغ بیٹے کو دے دینا یا میرے مرنے کے بعد میرا یہ پلات یا یہ گھر جو ہے زید کے نبالغ بیٹے کو دے دینا اب باپ اور دادا اس مال کے اندر تصرف کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو تصرف کا حق نہیں ان کو حق ہے اور یہ بھی یاد رکھو یہ جو صغیر یا صغیرہ کے لیے کوئی چیز بیچیں گے یا خریدیں گے تو وہ سامنے مثل کے ساتھ بیچنا اور خریدنا ضروری ہے کس کے ساتھ یعنی وہ غبن فاہش کے ساتھ کوئی چیز خرید یا بیچ نہیں سکتے ایک پلات صغیر کو ملا ہوا ہے باپ یا دادا پلات کو بیچنا چاہتے ہیں مثلا اس پلات کی قیمت ہے پچاس لاکھ اور باپ دادا اس کو پچیس لاکھ میں نہیں یہ غبن فاہش کے ساتھ آپ کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو صاحبین فرماتے ہیں صاحبین کی دلیل چر رہی ہے صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا کو ہم نے ولایت اجبار دی کس لیے دی تھی کیونکہ ان کی شفقت بڑی کامل ہے تو اگر یہ مہر میں غبن فاہش کے ساتھ کمی کر دیں گے یا زیادتی کر دیں گے تو اس میں تو کوئی شفقت نہیں ہے لہذا اس صورت میں ان کو ولایت ہی حاصل نہیں ہوگی وہ نکاح ہو گئی نہیں یہ اسی طرح ہے جیسے بیع کے اندر باپ اور دادا کو صغیر کے مال کے اندر ولایت حاصل ہے لیکن اگر وہ غبن فاہش کے ساتھ کوئی چیز خرید رہے ہیں بیچنا چاہیں گے تو وہ باپ دادا کو بھی حاصل نہیں تو نکاح میں بھی اسی طرح ہو گا بات سمجھ میں آگئی تو انہوں نے نکاح کو قیاس کیا بیع پر جیسے بیع کے اندر باپ اور دادا غبن فاہش کی ان کو اجازت نہیں اسی طرح نکاح میں بھی ان کو غبن فاہش کی اجازت نہیں ہوگی یہ معنی ہے کما فی البیع جیسے کہ بیع کے اندر ہے ولہذا لم يملک ذالک غیرہما اسی لئے اس کا مالک نہیں ہے غیرہما باپ اور دادا کے علاوہ یہ جو کمی کی ہے ذالکہ کے ذریعے اشارہ ہے جو پیچھے آیا تھا لئن الحط عن مہر المثل مہر مثل میں یہ جو کمی ہے اس کا مالک باپ دادا کے علاوہ اور کوئی نہیں ولہذا لم يملک ذالک غیرہما اور اسی لئے مہر میں یہ جو کمی ہے یا اس میں جو زیادتی ہے اس کا مالک نہیں ہے غیرہما باپ اور دادا کے علاوہ بھئے دیکھو یہ کما فی البیع ذرا اس عبارت کو نکال دو اور باقی عبارت کو جوڑو دیکھو وَهَذَا لِأَنَّ الْحَدْتَ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لَيْسَ مِنَ النَّظَرِ فِي شَئِئِنْ اس لئے کیونکہ مہر مثل میں کمی کرنا اس میں شفقت نہیں ہے فی شئئن کسی بھی چیز میں یعنی کسی بھی اعتبار مہر مثل میں کمی کر دی جائے اس میں کسی بھی اعتبار سے شفقت نہیں ہے وَلْحَادَ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ غَيْرُهُمَا اسی لئے اس کے مالک باپ دادا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہیں باپ دا دیکھو صاحبین کیا فرماتے تھے باپ اور دادا غبنِ یسیر کر سکتے ہیں مہر میں غبنِ فاحش نہیں اور امام صاحب کے نزدیک غبنِ یسیر بھی کر سکتے ہیں اور غبنِ فاحش بھی تو معلوم ہوا غبنِ یسیر تو بل اتفاق امام صاحب کے نزدیک بھی باپ اور دادا کر سکتے ہیں اور صاحبین کے نزدیک بھی تو صاحبین فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مہر میں کمی کی گئی ہے اس میں کسی بھی اعتبار سے شفقت نہیں ہے اسی لئے باپ اور دادا کے علاوہ اس کمی کے مالک اور کوئی نہیں باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور یہ کمی نہیں کر سکتا ہے یعنی جو غبنِ یسیر بھی کرنا ہے یہ صرف کون کر سکتے ہیں باپ اور دادا کر سکتے ہیں باقی اولیاء اگر کریں گے ان کو غبنِ یسیر کی بھی اجازت نہیں ہے ان کو مہرِ مثل میں ہی کروانا پڑے گا ان کو عبارت سمجھ میں آئی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو مہرِ مثل میں کمی کی جائے گی یہ تو کیا ہے اس میں شفقات نہیں لہذا مہرِ مثل میں کمی کے مالک باپ دادا کے علاوہ کوئی نہیں اور باپ دادا بھی کتنی کمی کے مالک ہیں غبنِ یسیر کے مالک ہیں باقی اولیاء وہ غبنِ یسیر کے مالک بھی نہیں ہیں یہ معنی ہے ولہذا لم يملک ذالک غیرهما اور اسی لئے مہر میں اس کمی کے مالک باپ دادا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے یعنی باپ دادا غبنِ یسیر کے ساتھ کمی کر سکتے ہیں اور باقی اولیاء غبنِ یسیر کے ساتھ کمی بھی نہیں کر سکتے ولی ابی حنیفہ ترحمہ اللہ اب امام صاحب کی دلیل آگئی امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں باپ اور دادا نے نکاح کروایا ہے اور نکاح میں بہت سی مسلحتیں اور مقاصد ہوتے ہیں جو مہر سے بڑھ کر ہوتے ہیں صرف نکاح میں عورت کے لئے مہر ہی نہیں مقصود ہوتا بلکہ اس نے گھر بسانا ہے آگے اولاد حاصل ہوگی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اچھا خاندان ہوگا اچھی جگہ ملے گی تو تمام زندگی راحت کے ساتھ گزرے گی تو نکاح کے مقاصد صرف مہر ہے یا مہر سے بھی بڑھ کر اور مقاصد موجود ہیں نکاح کے اندر اور مقاصد بھی نکاح میں موجود ہیں لہذا باپ اور دادا نے نکاح کروایا اب انہوں نے مہر تو بہت کم یا بہت زیادہ مقرر کر دیا صغیرہ ہے تو مہر بہت کم کر دیا یا صغیر تھا تو اس کی بیوی کا مہر بہت زیادہ رکھوا دیا تو اب مہر میں تو کمی بیشی کر دی لیکن صرف مہر تو مقصود نہیں ہوتا نکاح میں تو اور بھی مقاصد ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی اور بڑی مسلحت اور بڑے فائدے کی وجہ سے باپ اور دادا نے اس طرح نکاح کروایا ہو لہذا یہ جو صغیر اور صغیرہ کا نکاح کروایا باپ اور دادا نے مہر بہت کم ہے یا بہت زیادہ ہے لیکن اس میں فائدہ ہے یا نقصان یہ پوری طرح ظاہر نہیں مہر کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت نقصان ہو رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بہت بڑا فائدہ ان کے سامنے ہو تو لہذا فائدہ یا نقصان تو پوری طرح ظاہر نہیں جب ایک چیز کے پوری طرح پتہ نہیں چل سکتا تو پھر اس چیز کی جو دلیل ہے اس پر حکم کا مدار ہو جائے گا پھر سنو باپ اور دادا نے نکاح کروایا باپ اور دادا کو اختیار کیوں دیا تھا شریعت نے شفقت کی وجہ سے لیکن اب یہ جو نکاح کروایا مہر تھوڑا ہے یا زیادہ اب پتہ نہیں اس میں شفقت ہے یا شفقت نہیں یہ عمر باطنی ہے پوری طرح واضح نہیں ہو سکتا ہے مہر میں نقصان ہو رہا ہے لیکن کوئی اور دوسرا بہت بڑا فائدہ دیکھ کر باپ یا دادا نے یہ نکاح کروایا ہے لہذا شفقت ہے یا شفقت نہیں یہ ایک عمر باطنی بن گیا پوری طرح یہ بات واضح نہیں کہ اس نکاح میں شفقت ہے یا شفقت نہیں یعنی فائدہ ہے یا نقصان ہے تو یہ عمر باطنی ہوا جب شفقت کا پتہ نہیں چل سکتا تو دلیل شفقت پر حکم کا مدار ہو جائے گا اور دلیل شفقت کیا ہے وہ قرب قرابت ہے یہ اس کے قریبی رشتے دار ہیں صغیر یا صغیرہ کے باقیوں کے ساتھ رشتہ بھی باپ اور دادا کے واسطے سے ہے تو قرب قرابت جو ہے یعنی شفقت کی جو دلیل ہے اس پر حکم کا مدار ہو جائے گا اور قرب قرابت تو موجود ہے لہذا یہ نکاح جائز ہو جائے گا نہیں توجہ نہیں توجہ اچھی طرح سمجھ لو دیکھو بعض وقت کسی حکم کی علت پر انسان متلے نہیں ہو سکتا تو پھر اس حکم کا مدار سبب پر کر دیا جاتا ہے جیسے وضو جو ہے خروج نجاست کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی شخص سویا ہو تو پھر بھی اس وقت بھی احتمال ہے خروج نجاست کا لہذا کوئی پہلو کے بل سویا ہو تو وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا تو اب دیکھو یہاں نیند کی حالت میں خروج نجاست کا علم نہیں ہو سکتا تو اس خروج نجاست کا جو سبب ہے یعنی یہ جو نیند ہے اس پر حکم کا مدار کر دیا جائے گا تو یہاں بھی اسی طرح ہے دیکھو باپ اور دادا نے نکاح کروایا مہر بہت کم یا زیادہ ہے تو اب پتہ نہیں اس نکاح میں فائدہ ہے یا نقصان ہے ہو سکتا ہے کوئی اور فائدہ دیکھ کر انہوں نے کروایا ہو تو فائدہ یا نقصان ہونا وہ عمر باطنی بن گیا یا یوں کو اس نکاح میں شفقت ہے یا شفقت نہیں ہے یہ عمر باطنی بن گیا اس کا پوری طرح پتہ نہیں چل سکتا جب یہ عمر باطنی ہے شفقت کا ہونا یا نہ ہونا تو پھر اس شفقت کی جو دلیل ہے جو اس شفقت کی دلیل ہے اس پر حکم کا مدار ہو جائے گا اور شفقت کی دلیل کیا ہے قرب قرابت یہ قریبی رشتہ دار ہیں باپ اور دادا تو قریبی رشتہ دار ہونا یہ دلیل ہے شفقت کی تو جب شفقت کا پتہ نہیں چل سکتا تو یہ جو شفقت کی دلیل ہے یعنی قرب قرابت اس پر حکم کا مدار ہو جائے گا اور قرب قرابت تو موجود ہے لہذا یہ نکاح مناقض ہو جائے گا صحیح بین تو فرماتے ہیں نکاح مناقض نہیں ہوگا لیکن امام صاحب کیا فرماتے ہیں نکاح مناقض ہو جائے گا وَلِعَبِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الحکم يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ النَّزَرِ کہ حکم کا دار و مدار جو ہے شفقت ہے یا شفقت نہیں یہ تو پتا نہیں چل سکتا یہ تو عمر باطنی ہے لہذا شفقت پر حکم کا مدار نہیں ہوگا کیونکہ اس کا پتا نہیں چل سکتا تو پھر شفقت کی دلیل کیا ہے کیسے آپ نے کہا یہ ان میں شفقت ہے قرب قرابت کی ورس ہے قریبی رشتہ تو موجود ہے جب قریبی رشتہ موجود ہے تو پھر یہ نکاح منعقد ہو جائے گا ولی ابی حانی امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اِنَّ الْحُکْمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ النَّظَرِ کہ یہ حکم جو ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ شفقت کی دلیل پر ہوگا وَهُوَ قُرْبُ الْقَرَابَتِ اور وہ قریبی رشتہ داری ہے وَفِ النِّكَاحِ مَقَاصِدُ تَرْبُ عَلَى الْمَحْرِ اور نکاح کے اندر ایسے مقاصد ہوتے ہیں تَرْبُ رَبَائِ عَرْبُ کا معنی ہے زائد ہونا وَفِ النِّكَاحِ مَقَاصِدُ اور نکاح میں ایسے مقاصد ہوتے ہیں تَرْبُ عَلَى الْمَحْرِ جو محر سے بڑھ کر ہوتے ہیں بھئے نکاح کے اندر محر کے علاوہ بھی اور بہت مقاصد ہوتے ہیں صرف محر کا ملنا لڑکی کو یہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ اور بھی مقاصد ہوتے ہیں گھر بسانا ہے اولاد حاصل ہوگی اور اولاد کی تربیت کرنی ہے تو یہ سارے مقاصد نکاح کے اندر ہوتے ہیں لہذا اگر ایک جگہ کمی آئی ہے اور باپ اور دادا کروا رہے ہیں معلوم ہے دوسری طرح کوئی فائدہ ہو رہا ہے جب ہی وہ اس کا محر میں راضی ہوئے ہیں تو کہتے ہیں وَفِ النِّكَاحِ مَقَاصِدُ تَرْبُ عَلَى الْمَحْرِ اور نکاح کے اندر ایسے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں جو محر سے بڑھ کر ہوتے ہیں نکاح میں صرف عورت کے لیے محری مقصود نہیں ہے بلکہ نکاح میں اور بھی بہت سے مقاصد ہوتے ہیں یہ اب جواب دے رہے ہیں صاحبین کا قیاس کا صاحبین نے نکاح کو قیاس کیا تھا کس پر؟ بیع پر اور بیع کے اندر باپ اور دادا کے لیے غبن فاہش جائز نہیں تو نکاح میں بھی غبن فاہش جائز نہیں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی بیع پر آپ نکاح کو قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ بیع کے اندر صرف مالیت ہی مقصود ہوتی ہے بیع کے اندر صرف مال مقصود ہوتا ہے وہاں اور فائدے نہیں دیکھے جاتے باپ پچاس لاکھ کا پلات بیس لاکھ میں بیچ رہا ہے تو سرسر نقصان ہی نقصان ہے اور کوئی فائدہ یہاں پر نہیں جبکہ نکاح میں صرف مہر مقصود ہوتا ہے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں نکاح میں تو اور بھی مقاصد ہیں صرف مہر کی مالیت مقصود نہیں ہے جبکہ بیع میں صرف مالیت مقصود ہے لہذا آپ نکاح کو بیع پر قیاس نہیں کر سکتے کہتے ہیں اما المالیت ہی المقصودت فی تصرف المالی یہ باقی مالیت جو ہے وہی مقصود ہوتی ہے مالی تصرف میں یعنی بیع وغیرہ کے اندر وَالدلیلُ عَدِمْنَاهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا اور دلیل جو ہے عَدِمْنَاهُ ہم نے اس کو نہیں پایا ہے عَدِمْا اِعْدَمُ کے معنی ہے نَا پَانا وَالدلیلُ عَدِمْنَاهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا اور دلیل ہم نے نہیں پائی باپ دادا کے علاوہ کے حق میں بھئی دیکھئے امام صاحب کی دلیل چل رہی امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جو باپ دادا نے غبن فائش کے ساتھ نکاح کروایا نکاح کے طور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں تو مہر کے اعتباس سے دیکھیں نقصان ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور فائدہ بھی ہو اس میں تو لہذا اس نکاح میں شفقت ہے یا شفقت نہیں یہ کمر باطنی ہو گیا اس کا پتہ نہیں چل سکتا پوری طرح جب ایک چیز کا پوری طرح پتہ نہ چل سکے تو پھر اس کی دلیل پر حکم کا مدار ہو جاتا ہے اور دلیل شفقت تو یہاں موجود ہے اور وہ کیا کہ باپ اور دادا میں قرب قرابت ہے قریبی رشتہ داری ہے تو اب حکم کا مدار قرب قرابت پر ہوگا کہ یہ نکاح کرواتے ہیں غبن فائش کے ساتھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آپ نے کیا کہا تھا صاحبین نے کہا تھا اس میں شفقت نہیں ہے صاحبین نے کہا تھا اس نکاح میں شفقت نہیں لہذا باپ دادا کو ولایت بھی نہیں ہے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں شفقت ہے یا شفقت نہیں یہ پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور بڑا فائدہ یہاں موجود ہو جب شفقت کا پتہ نہیں چل سکتا تو دلیل شفقت کے اوپر حکم کا مدار ہو جائے گا اور دلیل شفقت تو یہاں موجود ہے اور وہ کیا ہے قرب قرابت جبکہ باقی رشتہ دار جو ہیں وہاں قرب قرابت یعنی دلیل شفقت موجود نہیں ہے لہذا وہ تو غبن فائش کے ساتھ نکاح کروائیں گے نہیں ہو سکتا لیکن باپ اور دادا غبن فائش کے ساتھ نکاح کروائیں گے تو نکاح ہو جائے گا یہ معنی ہے وَدْدَلِيلُ عَدِمْنَاهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا اور دلیل جو ہے ہم نے اس کو معدوم پایا ہے باپ دادا کے علاوہ کے حق میں یعنی ان میں قرب قرابت نہیں لہذا جب ان میں قرب قرابت نہیں تو وہ غبن فائش کے ساتھ نکاح نہیں کروا سکتے اور باپ اور دادا میں قرب قرابت موجود ہے تو وہ غبن فائش کے ساتھ نکاح کروا سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے مہر میں تو کمی ہو لیکن کسی دوسری چیز کا بہت بڑا فائدہ وہاں موجود ہو حاصل کلام پھر سمجھ لیں اس مسئلے کا مسئلہ یہ ہے باپ اور دادا صغیر یا صغیرہ کا نکاح کرواتے ہیں غبن فائش کے ساتھ مہر کے اندر یعنی صغیرہ کا مہر ہونا چاہیے تھا دو لاکھ باپ اور دادا نے ایک لاکھ مقرر کر دیا یا صغیرہ کا نکاح کروا رہے ہیں کسی لڑکی سے اور اس لڑکی کا مہر تو ایک لاکھ ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس کا مہر دو لاکھ مقرر کروا دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں باپ اور دادا کو اختیار ہے وہ غبن فائش کے ساتھ نکاح کروا سکتے ہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا ان کے لئے غبن یسیر تو جائز ہے غبن فائش جائز نہیں اس پر شبہ ہوا کہ شاید صاحبین کے قول کا یہ مطلب ہے کہ نکاح ہو جائے گا اگر باپ اور دادا غبن فائش سے کروائیں گے تو نکاح ہو جائے گا لیکن وہ غبن فائش جائز نہیں ہوگا صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا نہیں صاحبین کا قول کا مطلب یہ ہے کہ باپ اور دادا غبن فائش کے ساتھ نکاح کروائیں گے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا بھئے کیوں نہیں منعقد ہوگا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ باپ اور دادا کو یہ ولایت ہم نے دی تھی شفقت کی وجہ سے تو شفقت ہوگی تو ان کو ولایت بھی ہوگی ولایت اجبار اور شفقت نہیں تو ولایت اجبار بھی نہیں لہذا جب یہ غبن فاہش کے ساتھ نکاح کروا رہے ہیں تو اس میں تو شفقت نہیں ہے جب شفقت نہیں ہے تو ان کو ولایت اجبار بھی نہیں ہے لہذا نکاح ہی نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے یعنی اس لیے کیونکہ مہر کے اندر کمی ہے بیشی کرنا اس کے اندر کسی بھی اعتبار سے شفقت نہیں ہے جیسے بیع کے اندر باپ اور دادا کو صغیر اور صغیرہ کے مال میں تصرف کا حق حاصل ہے وہ اس کے لیے کوئی چیز خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں لیکن وہاں بل اتفاق وہ غبن فاہش کے ساتھ کوئی چیز خرید اور بیچ نہیں سکتے بھئی تو جیسے بیع کے اندر باپ اور دادا کو غبن فاہش کا اختیار نہیں اسی طرح نکاح میں بھی ان کو غبن فاہش کا اختیار نہیں ہوگا تو باپ اور دادا غبن یسیر کے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ غبن یسیر بھی کہتے ہیں صرف باپ اور دادا کو اختیار ہے باقی اگر اولیاء نکاح کروائیں گے تو ان کو غبن یسیر کا اختیار بھی نہیں بلکہ ان کو محرمی سل کے ساتھ ہی نکاح کروانا پڑے گا اور پھر امام صاحب کی طرف سے جواب دیا امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اس ولایت دارومدار شفقت پر ہے شفقت ہوگی تو ولایت ہے شفقت نہیں تو ولایت بھی نہیں اور محر کم کر دیا تو شفقت نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں نکاح کے اندر صرف محر مقصود نہیں ہوتا عورت کے لیے بلکہ اور بھی مقاصد ہوتے ہیں بھئی لہذا ہو سکتا ہے محر میں تو کمی آگئی لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور بڑا فائدہ وہاں موجود ہو جس کی وجہ سے انہوں نے نکاح کروایا ہے لہذا یہ جو باپ اور دادا نے غبن فاہش کے ساتھ نکاح کروایا آپ نے کہا اس میں شفقت نہیں ہے آپ نے کیا کہا اس میں شفقت نہیں ہم کہتے ہیں نہیں اس میں شفقت ہے یا نہیں یہ پوری طرح واضح نہیں ہو سکتا ہے شفقت ہو پھر بھی کوئی اور فائدہ ہو تو شفقت کا ہونا یا نہ ہونا ظاہر نہیں جب شفقت کمر باطنی ہو گئی یہاں پر اور اس کا پتہ نہیں چل سکتا تو جو شفقت کی دلیل ہے اس پر حکم کا مدار ہو جائے گا اور شفقت کی دلیل کیا تھی کس سے پتا چلا تھا کہ یہ شفقت ہے یہاں پر قرب قرابت کی وجہ سے ہم نے ان کو اختیار دیا تھا تو قرب قرابت جو ہے اس پر حکم کا مدار ہو جائے گا اور قرب قرابت تو باپ اور دادا میں موجود ہے لہذا ان کو یہ غبن فاہش کے ساتھ بھی نکاح کا اختیار ہوگا اور باقی اولیاء کے اندر قرب قرابت نہیں ہے لہذا ان کو غبن فاہش کے ساتھ بھی نکاح کا اختیار نہیں ہوگا اور دوسرا آپ نے نکاح کو بیع پر قیاس کیا تھا کہتے ہیں نہیں بیع کے اندر صرف مالیت مقصود ہوتی ہے اور نکاح کے اندر بہت سے مقاصد ہوتے ہیں تو لہذا آپ نکاح کو بیع پر قیاس نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَمَنْ زَوَّ جَبْنَتَهُ وَهِيَ صَغِیرَةٌ عَبْدًا اَوْ زَوَّ جَبْنَهُ وَهُوَ صَغِیرٌ عَمَتًا فَهُوَ جَائِزٌ صورت مسئلہ یہ کہ باپ یا دادا نے صغیر یا صغیرہ کا نکاح غیرِ کف میں کروا دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ باپ اور دادا کے لئے جائز ہے صغیر یا صغیرہ کا نکاح غیرِ کف میں کروانا باپ اور دادا کے لئے جائز ہے اور کسی اور ولی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہتے ہیں وَمَنْ زَوَّ جَبْنَتَهُ وَهِيَ صَغِیرَةٌ اور جی شخص نے نکاح کروایا اپنی بیٹی کا وَهِيَ صَغِیرَةٌ اس حال میں کہ وہ صغیرہ ہے یعنی نابالغہ ہے کس سے نکاح کروایا عبدن کسی غلام سے عبد سے غلام سے غلام ہی نہیں مراد کہ صغیرہ کا نکاح غلام سے کروا دیا مراد ہے غیرِ کف کس سے نکاح کروایا غیرِ کف سے اور غلام کا غیرِ کف ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ غلام آزاد کا کف نہیں ہوتا تو کہتے ہیں جس شخص نے نکاح کروایا اپنی بیٹی کا وَهِيَ صَغِیرَةٌ اس حال میں کہ وہ صغیرہ ہے عبدن کسی غلام سے اَوْزَوْ وَجَبْنَهُ وَهُوَ صَغِیرٌ یا نکاح کروایا اپنے بیٹے کا وَهُوَ صَغِیرٌ اس حال میں کہ وہ صغیر ہے یعنی نبالغ ہے عامتاً کسی باندی سے فَهُوَ جَائِزٌ تو یہ جائز ہے یعنی باپ اور دادا کے لیے قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا یہ قَالَ سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں صاحبِ ہدایہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی امام صاحب کے نزدیک ہے لِأَنَّ الْإِعْرَاضَ عَنِ الْكَفَاءَةِ لِمَسْلِحَةٍ تَفُوْقُهَا اس لیے کیونکہ یہاں جو کفاعت سے اعراض کیا گیا کفاعت کا خیال نہیں رکھا باپ دادا نے بلکہ غیرِ کف میں نکاح کروایا ہے تو یہ جو کفاعت سے مو موڑا گیا ہے کفاعت سے اعراض کیا گیا ہے لِمَسْلِحَةٍ یہ کسی ایسی مسلحت کی وجہ سے ہوگا تَفُوْقُهَا جو اس کفاعت سے بڑھ کر ہے کسی اور بڑی مسلحت کی وجہ سے کیا ہوگا لہذا جائز ہے وَعِنْدَهُمَا صاحبین کے نزدیک هُوَا زَرَرٌ زَاہِرٌ یہ ظاہری زرر اور نقصان ہے غیرِ کف میں نکاح کروا رہا ہے تو اس میں صغیر یا صغیرہ کا نقصان ہے جو ظاہر ہے لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ کفاعتنہ ہونے کی وجہ سے کفاعت نہیں ہے تو ان کا نقصان ہے فَلَا يَجُوزُ تو لہذا یہ جائز نہیں وَاللَّهُ عَلَمُ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں دلیل سمجھ میں آئی کیا امام صاحب فرماتے ہیں باپ یا دادا صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروائیں غیرِ کف میں تو بھی جائز کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی اور مسلحت دیکھ کر انہوں نے نکاح کیا ہو اور میں نے بتایا کہ یہ باندی اور غلام کے ساتھ نکاح کا ذکر ہے باندی اور غلام ہی نہیں مراد غیرِ کف ہے تو باپ اور دادا غیرِ کف میں نکاح کروا سکتے ہیں اور مہر میں غبنِ فاہش کے ساتھ بھی نکاح کروا سکتے ہیں امام صاحب کے نزدیک جبکہ صاحبین جیسے جیسے مہر کے سلسلے میں کہتے ہیں باپ اور دادا غبنِ فاہش کے ساتھ نکاح نہیں کروا سکتے اسی طرح وہ کہتے ہیں باپ اور دادا غیرِ کف میں بھی نکاح نہیں کروا سکتے اس لیے کیونکہ اس میں وغیری ہا یہ غیری ہا کی ہا ضمیر راجہ ہے وقالت کو یہ فصل ہے نکاح کی وقالت کے بیان میں وغیری ہا اور وقالت کے علاوہ اور چیزیں اور وقالت کے علاوہ اور چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں پھر دیکھو اس باب میں کسی کو نکاح کا وکیل بنایا جائے مثلا ایک آدمی کسی دوسرے کو کہتا ہے آپ میرا فلان جگہ نکاح کروا دیں تو دیکھو اس آدمی نے اس شخص کو وکیل بنا دیا اسی طرح اس میں فضولی کا نکاح بھی آئے گا فضولی میں نے بتلایا کہ غیر متعلقہ آدمی مثلا میں اپنی گاڑی فروخت کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنی گاڑی بیش سکتا ہوں کیونکہ میں گاڑی کا مالک ہوں یا میں کسی کو وکیل بناتا ہوں کہ آپ جا کر میری گاڑی فروخت کر دیں تو اب یہ شخص میرا وکیل ہے یہ بھی میری گاڑی لے جا کر بیش سکتا ہے تو میری گاڑی ہے تو اگر میں بیچوں تو میں اسیل کہلاؤں گا کیا کہلاؤں گا اسیل یعنی جو صاحب اختیار ہوتا ہے جس کا وہ اختیار ہے وہ کیا ہے اسیل اور کسی دوسرے کو کہا تو وہ کیا ہے وکیل دوسرے کو اختیار دے دیا اور اگر ایک تیسرا آدمی ہے وہ خود ہی میری گاڑی بیش دیتا ہے وہ اسیل بھی نہیں کیونکہ اسیل تو میں ہوں اور وکیل بھی نہیں میں نے اسے وکیل بھی نہیں بنایا اب ایک شخص میری گاڑی فروخت کر دیتا ہے اور پھر مجھے آ کر بتلاتا ہے میں نے آپ کی گاڑی زید کو دس لاکھ روپے میں فروخت کر دی تو یہ شخص جو غیر متعلقہ ہے نہ اسیل ہے نہ وکیل ہے یہ فضولی کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے فضولی یعنی غیر متعلقہ آدمی تو اب یہاں پر فضولی کا نکاح بھی ذکر ہوگا کہ غیر متعلقہ آدمی کسی دوسرے کا نکاح کروا دیتا ہے یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ احناف کے ہاں فضولی بھی اگر کسی کی طرف سے کوئی عقد کروا دے تو وہ عقد منعقد ہو جائے گا البتہ اس صاحب اختیار کے یا صاحب تصرف کی اجازت پر موقوف رہے گا مثلاً ایک آدمی میری گاڑی فروخت کر کے آ گیا خود ہی مجھ سے پوچھے بغیر تو وہ عقد منعقد تو ہوا البتہ میری اجازت پر موقوف ہے میں اجازت دے دوں گا تو وہ عقد نافذ ہو جائے گا اور میں اجازت نہیں دوں گا تو وہ نافذ نہیں ہوگا باطل ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں وقالت کا بھی ذکر ہوگا اور اسی طرح فضولی یا ولی کسی کا نکاح کرواتا ہے وہ بھی ذکر ہوگا تو یہ فصل ہے فصلن فی الوقالتی بن نکاحی وغیریہا یہ فصل ہے وقالت بن نکاح کے بارے میں اور وقالت بن نکاح کے علاوہ میں یعنی فضولی وغیرہ کے نکاح یا ولی کا نکاح جو ہے وہ بھی اس میں ذکر ہوگا وَيَجُوزُ لِبَنِ الْعَمِّ اَنْ يُسَوِّجَ بِنتَ عَمِّهِ مِن نَفْسِهِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوز بھئی یاد رکھئے یہاں وہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں جب ایک ہی شخص دونوں جانب سے نکاح کا متولی ہو جائے یہ مسئلہ جہاں کتاب نکاح ہم نے شروع کی تھی تو ابتدائی دو تین سطروں کے اندر ہی یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا ایک ہی شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی اور ذمہ دار بن سکتا ہے نکاح کا لیکن بیع کے اندر ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی نہیں بن سکتا ایک ہی شخص نکاح کا متولی بنے گا مثلا دیکھو مثلا دیکھو زید ہے لڑکے والوں نے بھی زید کو اپنا وکیل بنا دیا کہ آپ ہمارے لڑکے کا فلان جگہ نکاح کروا دیں اور لڑکی والوں نے بھی اسی زید ہی کو وکیل بنا دیا اپنا کہ آپ اس لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح کروا دیں تو اب دیکھو زید دونوں طرف نکاح کا متولی ہو گیا لڑکے والوں کی طرف سے بھی اور لڑکی والوں کی طرف سے متولی یعنی ذمہ دار ہو گیا اب زید دو گواہوں کو بٹھاتا ہے اور ان دو گواہوں کے سامنے زید کہتا ہے میں نے فلان لڑکے کا فلان لڑکی سے نکاح کروا دیا یاد رکھو نکاح منعقد ہو گیا زید کا صرف یہ کہنا میں نے فلان کا فلانی سے نکاح کروا دیا دو گواہوں کے سامنے یہ نکاح منعقد ہو گیا یہ جو زید کا کلام ہے یہ ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہے اس نے ایجاب اور قبول الگ الگ نہیں کیا توجہ ہے تو زید کا قول ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہو گیا یہ دو کلاموں کے درجے میں ہوا وجہ یہ کہ لڑکی والوں نے بھی اس کو وکیل بنایا ہے لڑکے والوں نے بھی اس کو وکیل بنایا ہے تو اس کا کلام دو کلاموں کے درجے میں ہے گویا یہ ایجاب بھی ہے اور قبول بھی ہے اور دو گواہ بھی موجود ہیں اور دو گواہوں کے سامنے جب یہ کلام پایا گیا تو لہذا نکاح منعقد ہو گیا اب وہ آپس میں میاں بیوی بن گئے جن کا نکاح کروایا گیا وہ کیا بن گئے میاں بیوی بن گئے سورہ سمجھ میں آ گئی تو دیکھو ایک ہی شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی اور ذمہ دار بن گیا اور دوسری طرف بیعہ کے اندر ایسا جائز نہیں ہے میں اپنی گاڑی فروخت کرنا چاہتا ہوں میں نے زید کو وکیل بنا دیا کہ آپ میری یہ گاڑی فروخت کر دیں عمر ایک گاڑی خریدنا چاہتا تھا اس نے بھی زید ہی کو وکیل بنایا کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں میرے لئے گاڑی خرید کے لے آو اور زید نے پھر کیا کہا میں نے فلان کی گاڑی فلان کو بیچ دی کیونکہ دونوں طرف کا متولی ہے کہتے ہیں نہیں بیعہ کے اندر ایک آدمی دونوں طرف کا متولی نہیں ہو سکتا اور اس کے قول سے وہ عقد منعقد نہیں ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور دلیل اس کی دلیل ابھی آگئے صاحبِ ہدایہ بھی بیان کریں گے وہاں میں تفصیل بیان کرتا ہوں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام کیا کہ نکاح میں ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے لیکن بیعہ وغیرہ کے اندر ایک شخص دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا دیکھئے بھئی کہتے ہیں صورتِ مسئلہ یہ کہ ایک صغیرہ ہے اس کا باپ بھی فوت ہو چکا دادا بھی فوت ہو چکا اب اس ولایت اس کے بھائیوں کے پاس آئے گی یا بھائیوں کی اولاد کے پاس آئے گی لیکن اس کا کوئی بالغ بھائی بھی نہیں اور بھائیوں کی کوئی بالغ اولاد بھی نہیں ہے تو اب یہ ولایت مل گئی چچا کو لیکن چچا کا بھی انتقال ہو چکا اب چچا کا بیٹا زندہ ہے تو اس کو ولایت مل گئی اور چچا کے بیٹے کا اپنے بھتیجی سے نکاح جائز ہے لہذا یہ جو چچا کا بیٹا جو ولی ہے اس کو ولایت اجبار حاصل ہے عصابات میں سے ہے نا تو اس کو ولایت اجبار مل گئی اور عصابات تو قریب والے ہیں نہیں یہ اس صغیرہ کا نکاح اپنے ساتھ کرواتا ہے اب دیکھو کس کے ساتھ نکاح کروارہا ہے اپنے ساتھ تو خود ہوا یہ اصیل اور صغیرہ کا نکاح کروارہا ہے صغیرہ کے لیے یہ کیا ہے ولی توجہ ہے اب یہ دو گواہوں کو بٹھاتا ہے اور ان کے سامنے کہتا ہے کہ وہ جو فلانی ہے وہ میرے چچا کی بیٹی صغیرہ اس کا میں اپنے ساتھ نکاح کرتا ہوں بس یہ کہتے ہی نکاح ہو گیا یہ کہتے ہی نکاح ہو گیا بھئی ہاں وہ صغیرہ کو پھر اختیار ملے گا جب وہ بالغہ ہوگی تو اس کو خیار بلغ ملے گا وہ اس کو قبول کرتی ہے یا رد کرتی ہے تو اب ایک ہی شخص نکاح کا متولی ہوا اور کیا کیا ہے وہ اصیل ہے اور ولی ہے توجہ ہے تو یہ نکاح ہو جائے گا عند الاخناف جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں ایک ہی شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں بھئی یجوز اللی بن العمی اور چچا کے بیٹے کیلئے جائز ہے ایو زویجہ بنت عمی ہی کہ وہ نکاح کروا دے اپنے چچا کی بیٹی کا من نفس ہی اپنے ساتھ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں بھئی ایک ہی شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی ہوا کس طرح ایک میں نے مثال ذکر کی دونوں طرف سے وکیل تھا دوسری مثال کتاب میں آگئی کیسے کہ ایک ہی شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی ہے وہ اصیل بھی ہے اور ولی بھی ہے اب تیسی صورت آگئی کہتے ہیں وَإِذَا أَزِنَتِ الْمَرْأَةُ لِلْرَجُلِ أَن يُزَوِّجَهَا مِن نَفْسِهِ فَعَقَدَ بِحَزْرَةِ شَاهِدَيْنِ جَازَ تیسی صورت ادھر دیکھئے ایک عورت ہے اس نے ایک آدمی سے کہا کہ تم اپنے ساتھ میرا نکاح کر دو یعنی عورت نے اس کو وکیل بنا دیا اور کس کے ساتھ نکاح کروانے کا وکیل بنایا اپنے ساتھ وہ وکیل ہی اپنے ساتھ نکاح کروائے گا اب یہ وکیل جو ہے جو عورت کی طرف سے وکیل ہے اور اپنے لیے اسیل ہے اپنے ساتھ نکاح کروارہا ہے یہ دو گواہوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے فلانی کا اپنے ساتھ نکاح کر دیا یاد رکھو نکاح منعقد ہو گیا یہ ایک ہی شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی ہو گیا اور اپنے لیے کیا ہے اسیل اپنے ساتھ نکاح کروارہا ہے اور عورت کے لیے کیا ہے تو پچھلے مسئلے میں کیا تھا ایک ہی شخص متولی تھا اپنے لیے کیا تھا اسیل اور صغیرہ کیلئے کیا تھا ولی اور یہ شخص اپنے ساتھ نکاح کروا رہا ہے یہ دوسرا شخص یہ اپنے لیے کیا ہے اسیل دوسرے کیلئے کیا ہے وکیل تو دیکھو ایک ہی شخص دونوں جانب نکاح کا متولی ہوا کہتے ہیں وَعِدَىٰ اَزِنَةِ الْمَرْأَةُ لِلْرَجُلِ اور جب اجازت دی کسی عورت نے کسی آدمی کو اَنْ يُزَوِّ جَهَا مِن نَفْسِهِ کہ وہ اس عورت کا نکاح کروا دے مِن نَفْسِهِ اپنی ذات کے ساتھ فَعَقَدَ بِحَزْرَتِ شَاہِدَئِنِ تو اس آدمی نے عقد کروا دیا دو گواہوں کی موجودگی میں جازا تو یہ جائز ہے وَقَالَ زُفَرُ وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ لَا يَجُوزُ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں وہ فرماتے ہیں نہیں ایک شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا لَهُمَا ان کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْوَاحِدَ لَا يُتَصَوَّرُ أَن يَكُونَ مُمَلِّكًا وَمُتَمَلِّكًا مُمَلِّكَ مَلَّكَ يُمَلِّكُ تَمْلِقُ کا معنی ہے دوسرے کو مالک بنانا تو مملک اس میں فائل ہے دوسرے کو مالک بنانے والا اور تملک کا معنی ہوتا ہے خود مالک بننا تو متملک کا معنی ہے خود مالک بننا مملک کا معنی دوسرے کو مالک بنانے والا اور متملک کا معنی خود مالک بننے والا لَهُمَا امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْوَاحِدَ لَا يُتَصَوَّرُ أَن يَكُونَ مُمَلِّكًا وَمُتَمَلِّكًا کہ ایک ہی شخص اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ مملک و مالک بنانے والا بھی ہو وَمُتَمَلِّكًا اور مالک بننے والا بھی ہو مالک بنانے والا اور ہوتا ہے اور مالک بننے والا اور ہوتا ہے مثلا میرے پاس یہ کتاب ہے میں آپ کو کتاب دیتا ہوں کہ لیجئے میری طرف سے تحفے کے طور پر یہ کتاب آپ کی ہو گئی تو میں ہوا مملک مالک بنانے والا اور آپ کیا ہوئے متملک مالک بننے والے تو مالک بنانے والا اور ہوتا ہے اور مالک بننے والا اور ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی ایک ہی شخص مملک اور متملک نہیں ہو سکتا یہاں رکھو یہ تفصیل یہ دلیل اور یہ تفصیل جہاں کتاب و نکاح ہم نے شروع کی تھی وہاں دوسری یا تیسری سطر کے اندر یہ مسئلہ آیا تھا اور میں نے کچھ تفصیل وہاں بیان کی تھی مسئلہ یہ تھا کہ بیع کے اندر ایک شخص دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا لیکن نکاح میں ایک شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے وجہ یہ کہ بیع جو ہے بیع بیع کے اندر ایک شخص دوسرے کو ایک چیز کا مالک بناتا ہے مثلا آپ کے پاس ایک کتاب ہے میں آپ سے خریدتا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں یہ کتاب میں نے آپ سے سو روپے میں خرید لی اور آپ نے کہا کہ مجھے قبول ہے جیسے ہی آپ نے قبول ہے کہا ساتھ ہی میں اس کتاب کا مالک بن گیا تو دیکھو آپ ہوئے مملک مالک بنانے والے اور میں ہوا متملک یعنی مالک بننے والا تو بیع میں کیا جاتا ہے دوسرے کو کسی چیز کا مالک بنایا جاتا ہے اور مالک بنانے والا ہمیشہ اور ذات ہوتی ہے اور مالک بننے والی اور ذات ہوتی ہے ایک شخص مملک بھی ہو اور متملک بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا بھئی یہ اسی کو دوسرے لفظوں میں ایک ہے مطالب ایک ہے مطالب مطالب مثلا آپ کے ساتھ میں نے بیع کر لی کتاب کی تو اب میں آپ سے مطالبہ کروں گا کہ لو بھئی یہ کتاب میں مالک بن گیا ہوں میرے حوالے کرو تو دیکھو میں ہوا مطالب اور کس سے مطالبہ کیا بیچنے والے سے وہ ہوا مطالب تو ہمیشہ مطالبہ کرنے والا وہ اور ہوتا ہے اور جس سے مطالبہ کیا جائے وہ اور ہوتا ہے ایک ہی شخص مطالب اور مطالب نہیں ہو سکتا یا مثلا بیچنے والا مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی کتاب آپ نے خرید لی اب لائیے سمن میرے حوالے کر دیجئے تو وہ ہوا مطالب سمن کا مطالبہ کرنے والا اور میں کیا ہوا مطالب بن گیا جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے پہلے میں کیا تھا میں مبیع کا مطالبہ کر رہا تھا میں تھا مطالب اور بیچنے والا تھا مطالب اور سمن کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ اب سمن کا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے تو بیچنے والا کیا ہوا مطالب اور خریدنے والا کیا ہوا مطالب تو دلیل چل رہی ہے امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کی وہ فرماتے ہیں جب دو آدمیوں کے درمیان ایک عقد ہوتا ہے تو ایک شخص مثلا ایک چیز کا دوسرے کو مالک بناتا ہے تو مالک بنانے والا ہمیشہ وہ اور ہوتا ہے اور مالک بننے والا وہ اور ہوتا ہے ایک ہی شخص مملک اور متملک نہیں ہو سکتے یا یوں کہو ایک ہی شخص مطالب اور مطالب نہیں ہو سکتے لہذا ایک ہی شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں اچھا جی دیکھئے بھئے کتاب پر وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ لَا يَجُوزُ امام زفر اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں لہما ان کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْوَاحِدَ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مُمَلِّكًا وَمُتَمَلِّكًا کہ ایک ہی شخص کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مالک بنانے والا بھی ہو اور مالک بننے والا بھی ہو کما فی البععی جیسے کس کے اندر ہے بعع کے اندر ہے کہ ایک ہی آدمی جو ہے وہ مملک اور متملک نہیں ہو سکتا اِلَّا أَنَّ شَافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ مگر امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی الولی یہ ضرورت انولی کے اندر تو ضرورت ہے لہذا وہ جو چچا ذات بیٹے نے اپنی بھتیجی سے نکاح کیا تھا وہاں امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہاں چونکہ ضرورت تھی اور کوئی ذمہ دار ہے ہی نہیں اس مسئلے کا وہ خود ہی ذمہ دار ہے لہذا وہاں نکاح ہو جائے گا لیکن وکیل کے اندر ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی ہو جائے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا ایک عورت ایک آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے اسی آدمی کو وکیل بنانے کی کیا ضرورت ہے کسی اور آدمی کو وکیل بنا دو کہتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولی کے اندر ضرورت ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا متولی نہیں ہے کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو دو صورتیں ذکر ہوئی پیچھے ایک صورت کیا تھی چچا ذات نے اپنی بھتیجے سے نکاح کیا چچا ذات خود ہی متولی ہو گیا لیکن اپنے لیے وہ اصیل تھا اور صغیرہ کے لیے ولی تھا تو یہاں وہ ولی تھا یہاں تو ضرورت ہے اس کے علاوہ اور کوئی اس کا ذمہ دار ہی نہیں لہذا یہ نکاح تو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہو جائے گا لیکن اگر ایک عورت ایک آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور اسی آدمی کو وکیل بناتی ہے اپنے ساتھ نکاح کا تو ایک ہی شخص دونوں جانب نکاح کا متولی ہو جائے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں یہاں کوئی ضرورت نہیں یہاں ایک ہی شخص دونوں جانب کا نکاح کا متولی ہونے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں یہ عورت کسی اور کو وکیل بنا دے وہ اس آدمی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دے توجہ ہے ولی کے اندر تو حاجت اور ضرورت ہے وہاں اور کوئی ذمہ دار نہیں لہذا وہ دونوں جانب نکاح کا متولی ہو سکتا ہے جب اپنے ساتھ نکاح کروائے لیکن وکیل کے اندر کوئی حاجت اور ضرورت نہیں لہذا وکیل کے اندر ایک شخص دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا جبکہ امام زفر تو دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں کہ دونوں جگہ ہی نکاح نہیں ہوگا کیونکہ خرابی کیا لازم آئے گی ایک ہی شخص مملک بھی بن جائے گا اور ایک ہی شخص متملک بھی بن جائے گا اور یہ تو جائز نہیں امام شافی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں ایک ہی شخص مملک بھی بن رہا متملک بھی بن رہا لہذا اس کی اجازت نہیں صرف ولی ولی صورت میں اجازت ہے ضرورت اور حاجت کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ ولی کے علاوہ اور کوئی اس کا متولی نہیں ہے کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے اور وکیل میں کوئی ضرورت نہیں لہذا وہاں ایک شخص دو جانب کا متولی نہیں ہو سکتا اب ہماری دلیل آئی ہم ہماری دلیل یاد رکھو ہم کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر ایک شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے وجہ یہ کہ نکاح کے اندر جو وکیل ہوتا ہے وہ صرف سفیر ہے وہ پیغام رساں ہے پیغام پہنچانے والا ہے وہ صرف الفاظ کو ادا کرنے والا ہے اس عقد کے جو حقوق ہیں ان کا تعلق وکیل سے نہیں ہے ان کا تعلق وکیل سے نہیں ہے مثلا دیکھو جب نکاح ہو جائے تو لڑکا مطالبہ کر سکتا ہے کہ اب میری بیوی میرے حوالے کی جائے میرا نکاح ہو گیا اور اسی طرح لڑکی مطالبہ کر سکتی ہے کہ نکاح ہو گیا اب میرا مہر میرے حوالے کیا جائے تو یاد رکھو یہ جو عقد نکاح ہے اس میں یہ جو حقوق ہیں ان کا تعلق وکیل سے نہیں ہے وکیل صرف پیغام پہنچانے والا ہے حقوق کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا جبکہ بیع کے اندر حقوق عقد کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے مثلا میں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر میری لئے گاڑی خرید کر لیا وہ گیا اور اس نے میری لئے گاڑی خرید لی تو یاد رکھو اب اس گاڑی کا مطالبہ کرنا بیچنے والے سے کہ لاؤ گاڑی میرے حوالے کرو یہ وکیل ہی مطالبہ کرے گا میں جا کر مطالبہ نہیں کر سکتا میں نے وکیل کو بھیجا جاؤ جا کر میری لئے گاڑی خرید لو اس نے جا کر عقد تو کر لیا ابھی گاڑی وصول نہیں کی میں چلا گیا اور میں نے جا کر ان سے کہا کہ بھئی میرے وکیل نے آپ سے گاڑی خریدی تھی لاؤ میری گاڑی میرے حوالے کرو تو وہ مجھے کہیں گے بھئی آپ کے ساتھ تو ہمارا عقد نہیں ہوا ہمارا عقد تو آپ کے وکیل کے ساتھ ہوا ہے وہ آ کر ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے آپ ہم سے گاڑی وغیرہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے تو بیعہ کے اندر جو حقوق کا تعلق ہوتا ہے یعنی مطالبہ کرنا یا وصول کرنا یہ وکیل کا کام ہوتا ہے یعنی عقد کے حقوق وکیل سے مطالب ہوتے ہیں جبکہ نکاح کے اندر حقوق کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا وکیل صرف پیغام پہنچانے والا ہے مثلا دیکھو نکاح کے بعد لڑکا بیوی کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا میری بیوی میرے حوالے کی جائے اور نکاح کے بعد لڑکی مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا نکاح ہو گیا ہے لاؤ میرا مہر میرے حوالے کرو تو یہ حقوق عقد ہیں کیا ہیں یہ جو نکاح کے حقوق ہیں نا کہ لڑکا کس کا مطالبہ کر سکتا ہے بیوی کا اور لڑکی کس کا مطالبہ کر سکتی ہے مہر کا تو یاد رکھو یہ جو حقوق عقد ہیں نکاح کے اندر یہ وکیل سے متعلق نہیں وکیل ان کا مطالبہ نہیں کر سکتا لڑکے کا وکیل کہے لاؤ بھئی اب لڑکی ہمارے حوالے کرو لڑکے کا نکاح ہو گیا نہیں وکیل مطالبہ نہیں کر سکتا وہ لڑکا ہی مطالبہ کر سکتا ہے جس کا نکاح ہوا ہے اور نیز لڑکی کا وکیل مطالبہ کر رہا ہے کہ لاؤ بھئی مہرب ہمارے حوالے کرو نہیں بھئی لڑکی کا وکیل یہ مطالبہ نہیں کر سکتا وہ لڑکی ہی مطالبہ کر سکتی ہے توجہ ہے تو نکاح کے اندر حقوق عقد کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا وکیل صرف پیغام پہنچانے والا ہے اور جبکہ بیع کے اندر حقوق عقد کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے مطالبہ کرنا یا چیز وصول کرنا یا پیسے ادا کرنا یہ سارا وکیل ہی کے ذمہ ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے چنانچہ اسی لئے آپ دیکھتے ہیں جب کسی آدمی کو آپ وکیل بناتے ہیں بیع و شیرہ کے لئے کہ جا کر میرے لئے گاڑی خرید لو تو وکیل جا کر آپ کا نام نہیں ذکر کرتا کہ میں فلان کے لئے گاڑی خریدنا چاہتا ہوں نہیں وہ خود ہی جائے گا گاڑی خریدے گا میرا نام بھی ذکر نہیں کرے گا اور لاکر پھر مجھے دے دے گا جبکہ نکاح کے اندر وکیل باقاعدہ نام ذکر کرتے ہیں کہ میں فلان کا نکاح کرواتا ہوں فلانی کے ساتھ دیکھو ان کے موکلوں کے نام ذکر کیے جا رہے ہیں تو نکاح میں موکل کے نام ذکر کیے جاتے ہیں اور بیعہ میں موکل کا نام وغیرہ ذکر نہیں کیا جاتا بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام کیا حقوق عقد کا تعلق بیعہ میں کس سے ہوتا ہے وکیل سے وہ جو عقد کرنے والے وکیل ہیں وہ ہیں مطالب اور مطالب جبکہ نکاح کے اندر وکیل مطالب اور مطالب نہیں وہ صرف پیغام پہنچا رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو ہماری دلیل چل رہی تھی ہم نے فرق بیان کر دیا کہ عقد نکاح میں اور عقد بیعہ میں فرق ہے عقد بیعہ میں جو ہے وہ حقوق عقد کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے وہ وکیل مطالب یا مطالب بنے گا جبکہ نکاح کے اندر حقوق عقد کا تعلق موکل سے ہوتا ہے وکیل سے نہیں تو وکیل مطالب اور مطالب نہیں بنے گا وہ صرف پیغام رساں ہے تو دو آدمیوں کی طرف سے پیغام رساں بننے میں تو کوئی منافعات نہیں ہیں وہ دونوں کی طرف سے سفیر بن سکتا ہے نکاح کے اندر ایک شخص دونوں طرف سے سفیر بن سکتا ہے اور جبکہ بیعہ کے اندر تو حقوق عقد چونکہ وکیل سے متعلق ہوتے ہیں لہذا ایک ہی شخص دونوں طرف کا متولی نہیں بن سکتا بات سمجھ میں آگئی دیکھیں اب صاحبِ ہدایے اس کو اور بہتر الفاظ میں ذکر فرمائیں گے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْوَكِيلَ فِي النِّكَاحِ مُعَبِّرُونَ وَسَفِیرُونَ کے وکیل جو ہوتا ہے نکاح کے اندر مُعَبِّرُونَ وَسَفِیرُونَ عَبَّرَ يُعَبِّرُ تعبیر کا معنی ہے ادا کرنا یعنی الفاظ بولنا اور سفیر کا معنی ہے پیغام رسان کہ جو وکیل ہوتا ہے نکاح میں یہ معبر ہے یعنی تعبیر کرنے والا ہے الفاظ کو زبان سے ادا کرنے والا ہے اور وَسَفِیرُونَ اور پیغام پہنچانے والا ہے یعنی حقوق کا تعلق اس سے نہیں مطالب اور مطالب یہ نہیں مملک اور متملک یہ نہیں یہ صرف سفیر ہے توجہ ہے وَالْتَمَانُعُ فِي الْحُقُوقِ دُونَ التَّعبِيرُ اور تمانع یعنی ممانعت اور منافعات فِي الْحُقُوقِ حُقُوق میں ہوتی ہے دونَ التَّعبِير تعبیر یعنی الفاظ ادا کرنے میں نہیں بھئی دیکھو دونوں طرف سے جب وکیل ہے نکاح کے اندر تو صرف الفاظ دونوں کی طرف سے ادا کر رہے ہیں حقوق کا تعلق ان سے نہیں لہذا ایک ہی شخص دونوں کی طرف سے وکیل بن جائے اس نے الفاظی ادا کرنے میں نے فلانی کا فلان سے نکاح کر دیا حقوق کا تعلق ہے ہی نہیں اسے یہ مطالب اور مطالب بنی نہیں رہا اگر یہ مطالب اور مطالب بنتا تو پھر یہ جائز نہیں تھا لیکن یہ مطالب اور مطالب ہے ہی نہیں یہ صرف الفاظ ادا کر رہا ہے جبکہ بیع کے اندر ایک ہی آدمی اگر دونوں طرف کا متولی بن جائے گا تو وہ تو مطالب بھی بن گیا مطالب بھی بن گیا مثلا مبیعہ کا مطالب مطالبہ بھی یہ کر رہا ہے اور کس سے کر رہا ہے اپنے آپ سے کر رہا ہے ایک ہی آدمی مطالب بھی ہوا مطالب بھی ہوا یہ تو نہیں ہو سکتا یا ایک ہی آدمی مملک اور متملک بن گیا یہ تو نہیں ہو سکتا تو الفاظ کو ادا کرنے میں اور سفیر بننے میں منافعات نہیں ہے سفیر بن سکتا ہے دونوں طرف سے ہاں حقوق کے اندر منافعات ہے کہ ایک ہی شخص مملک اور متملک نہیں بن سکتا مطالب اور مطالب نہیں بن سکتا توجہ ہے تو کہتے ہیں وَتَّمَانْعُ فِي الْحُقُوقِ دُونَ التَّعْبِيرِ اور منافعات جو ہے وہ حقوق میں ہوتی ہے دونَ التَّعْبِير تعبیر یعنی الفاظ کو آدھا کرنے میں منافعات نہیں ایک ہی آدمی دونوں کی طرف سے الفاظ آدھا کر سکتا ہے وَلَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ اور یہ جو وکیل فِي النکاح ہے اس حقوقِ نکاح اس کی طرف نہیں لوٹتے بِخِلافِ الْبَعِ بَخِلافِ بَعْكِ لِأَنَّهُ مُبَاشِرٌ کیونکہ بیع کے اندر جو وکیل ہوتا ہے مباشر وہ اس عقد کو سرانجام دینے والا ہے حتی رجعتِ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ یہاں تک کہ حقوق بھی اسی کی طرف لوٹتے ہیں وہ مطالب یا مطالب وکیل ہی ہوگا کوئی اور نہیں ہو سکتا وَإِذَا تَوَلَّا تَرَفَئِهِ بھئی اب وہی بات بیان کرنے لگے میں نے کیا بتایا ایک ہی شخص دونوں جارب نکاح کا متولی ہو سکتا ہے جب دونوں طرف سے نکاح کا متولی ہو گیا اب دو گواہوں کے سامنے وہ کیا کہتا ہے میں نے فلانی کا فلان سے نکاح کر دیا بس اس کا یہ ایک ہی کلام یہ ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہو گیا الگ الگ ایجاب اور قبول کرنے کی بھی حاجت نہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّا تَرَفَئِهِ اور جب ایک شخص متولی ہو گیا تَرَفَئِهِ نکاح کی دونوں جانب کا فَقَوْلُهُ تو اس کا یہ کہنا زَوَّجْتُو میں نے نکاح کر دیا یعنی فلان کا فلانی سے یَتَزَمَّنُ الشَّطْرَيْن یاد رکھو شطر کا معنی ہے آدھا اور نصف شطر الشے کسی چیز کا آدھا حصہ کسی چیز کا نصف تو نصف کو کیا کہتے ہیں شطرن اسی طرح شطرن کا معنی جوز کے بھی ہیں تو یہاں جوز کا معنی کر لیں کیا ترجمہ کر لیں جوز دیکھو عقد کے دو جوز ہوتے ہیں ایک ایجاب اور ایک قبول ایجاب اور قبول دونوں ہوں گے تو عقد پایا جائے گا صرف ایجاب ہو تو عقد نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں فَقَوْلُهُ زَوَّجْتُو تو یہ وکیل جو دونوں طرف کا متولی ہے اس کا زَوَّجْتُو کہنا يَتَظَمَّنُ شَطْرَئِنِ یہ نکاح کے دونوں جوزوں کو متضمن ہے عقد کے عقد کے دونوں جوز یعنی ایجاب اور قبول کو متضمن ہے وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُولِ اور یہ قبول کا محتاج نہیں یہ ایجاب اور قبول دونوں پر مشتمل ہے دونوں اسی کے اندر آگئے بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام کیا کہ امام شافی اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک ہی شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا وجہ یہ کہ ایک شخص مملک ہے تو دوسرا متملک ہے ایک ہی آدمی مملک بھی ہو جائے اور متملک بھی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا توجہ ہے لیکن آپ کے ذہن میں بھئی ایک اشکال آ سکتا ہے پھر سمجھ لیں بات کو آپ کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے ایک ہی شخص مملک بھی ہو سکتا ہے اور متملک بھی ہو سکتا ہے مثلا کس طرح دیکھو دیکھو مثلا میں نے آپ کو کتاب دی میں نے کہا یہ کتاب میری طرف سے تحفہ ہے تو میں کیا ہوا مملک مالک بنانے والا اور آپ کیا ہوئے متملک تھوڑی دیر بعد پھر آپ وہ کتاب اٹھاتے ہیں اور مجھے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کتاب آپ میری طرف سے آپ کی ہوئی تو اب آپ کیا بن گئے مملک اور میں کیا بن گیا متملک مالک بننے والا تو دیکھو اسی کتاب کے اعتبار سے پہلے میں کیا تھا مملک اب کیا ہوں متملک تو ایک ہی آدمی مملک بھی ہو گیا اور متملک بھی ہو گیا تو جواب یہ کہ بھئی چیز بھی ایک ہو اور زمانہ بھی ایک ہو ایک ہی وقت کے اندر میں مملک بھی ہوں اور متملک بھی ہوں ایک ہی چیز کے اعتبار سے ایسا نہیں ہو سکتا پہلے ایک زمانے کے اندر میں جب میں کتاب آپ کو دے رہا تھا میں اس وقت صرف مملک تھا اور اب دوسرے زمانے میں جب آپ وہ چیز مجھے واپس دے رہے ہیں تو اب میں کیا ہوں تو ایک ہی چیز کے اعتبار سے ایک ہی زمانے کے اندر ایک ہی شخص مملک بھی ہو جائے اور متملک بھی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہاں چیز بدل جائے یا زمانہ بدل جائے پھر ایک شخص مملک اور متملک ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو دلیل چل رہی تھی امام زفر اور امام شاہ فرماللہ کی وہ فرماتے ہیں ایک ہی شخص مملک اور متملک نہیں ہو سکتا جیسے بیع کے اندر ہے ہم کہتے ہیں نکاح کے اندر جو وکیل ہوتا ہے وہ صرف پیغام پہنچانے والا ہے سفیر ہے وہ صرف الفاظ کو زبان سے آدھا کر رہا ہے حقوق عقد کا تعلق اس سے نہیں ہے اور حقوق کے اندر منافعات ہو سکتی ہے یعنی ایک ہی شخص مطالب اور مطالب بنے تو پھر خرابی لازمائے گی ایک ہی شخص مملک اور متملک بنے پھر خرابی لازمائے گی لیکن نکاح کے اندر تو وہ صرف معبر ہے تعبیر کر رہا ہے وہ تو مملک اور متملک ہے ہی نہیں وہ تو مطالب اور مطالب ہے ہی نہیں جبکہ بیع کے اندر حقوق عقد کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے وہ وکیل جو ہے وہ مملک یا متملک بنتا ہے لہذا ایک ہی شخص مملک یا متملک بیع کے اندر نہیں ہو سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ جب ایک ہی شخص دونوں طرف سے نکاح کا متبلی ہو جائے تو اس کا کلام دونوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے لہذا وہاں الگ سے قبول کہنے کی ضرورت نہیں لہذا وہ چچا کے بیٹے نے اپنی بھتیجی سے نکاح کرتے صرف اتنا کہا دو گواہوں کے سامنے کہ میں نے فلانی اپنی بھتیجی سے اپنا نکاح کر دیا تو اس نکاح منعقد ہو گیا بات سمجھ میں آگئی وہاں کسی قبول وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک حل ہو گیا بات سمجھ میں آگئی بھئی یہاں اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ کہ صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ امامِ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولی کے مسئلے میں چونکہ ضرورت ہے کیونکہ ولی ہی نکاح کا ذمہ دار ہے وہی صغیرہ کا ولی ہے اور کوئی ولی نہیں ہے تو لہذا ولی کے ولے مسئلے میں ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے وہ جو چچا ذات بیٹے نے اپنی بھتیجی سے نکاح کیا تھا تو وہ چچا ذات بیٹا اپنا نکاح کر رہا ہے وہ ہے اصیل اور کس سے کر رہا ہے صغیرہ سے اور صغیرہ کے لیے وہ ولی ہے تو ایک ہی شخص اصیل بھی ہوا اور ولی بھی ہوا دونوں جانب کا متولی ہو گیا تو امامِ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولی کے اندر چونکہ ضرورت ہے اس لیے ضرورت کی وجہ سے اجازت ہوگی باقی جگہ اس کی اجازت نہیں ہوگی وکیل والے مسئلے میں اس کی اجازت نہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اے صاحبِ ہدایہ آپ نے ہمیں پیچھے بتایا تھا کہ امامِ شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو ولایتِ اجبار چچا کے بیٹے کو ملتی نہیں ہے امامِ شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ولایتِ اجبار صرف باپ یا دادا کو ملتی ہے صرف کس کو ملتی ہے باپ اور دادا کو ملتی ہے باپ اور دادا کے علاوہ کسی کو ولایتِ اجبار ملتی نہیں جب کسی اور کو ولایتِ اجبار ملتی نہیں تو پھر یہ چچا والے مسئلے کے اندر وہ کیسے اس کو جائز کہہ سکتے ہیں چچا کا بیٹا تو ان کے نزدیک ولی بن ہی نہیں سکتا صغیرہ کا تو یہاں اشکال ہوتا ہے صاحبِ ہدایے نے جو مسئلہ بیان کیا اس پر تو محشی حضرات یہ احتراز ذکر کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں کہ اس مسئلے کا یہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ شاید اس مسئلے میں امامِ شافر رحم اللہ سے دو روایتیں ہوں ہمارے نزدیک بھائی بیلائیت اجبار باپ اور دادا کو بھی ملتا ہے اور اگر باپ اور دادا نہ ہوں تو اور جو عصبات ہیں وہ بھی اولیاء بنیں گے صغیر یا صغیرہ کے ان کو بھی ولایت اجبار ملے گی اور امامِ شافر رحم اللہ کے نزدیک ولایت اجبار صرف باپ اور دادا کو ملے گی اور کسی کو نہیں لیکن ہو سکتا ہے امامِ شافر رحم اللہ کا اس مسئلے میں ایک اور قول ہو اور اس کے مطابق اور عصبات جو ہیں ان کو بھی ولایت اجبار ملے گی تو یوں کہا جائے کہ یہ مسئلہ امام شافی رحمہ اللہ کے دوسرے قول پر مبنی ہے بھئی ورنہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک تو چچا کا بیٹا ولی بن ہی نہیں سکتا بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہدا ہو المرام واللہ علم بحقیقت کلام